آج کے سبب کی جو زیادہ مشکل تھی وہ یہی تک تھی اس کے بعد الحمدللہ اس طرح کے دقیق مسائل زیادہ نہیں ہیں اس لیت میں لرم العالمین نے جو حرام رشتے ہیں ان کا تذکرہ کیا اور یہاں مزید بھی کچھ بیان ہو رہے ہیں یہ رشتے فلانے فلانے تم پر حام ہیں اور یہاں فرمائے اول محسنات اور اسی طرح محسنات بھی حام ہیں تم پر محسنات محسنات ان کی جمع ہے اس کے معانی ایک سے زیادہ ہے ایک معانی ہے شایدی شدہ عورت عورتیں اور اسی طرح ازاد عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے اور پاک دامن عورتوں کو بھی محسنات محسنات کہتے ہیں اور مسلمان عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے لیکن یہاں جو مراد ہے وہ یہ بہلا معانی شایدی شدہ عورتیں یعنی شادی شدہ جو کسی اور کی نکاح میں ہے و عورت حلال نہیں ہو سکتی کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے کسی بھی حسان کے لئے وہ شادی شدہ ہے وہ شادی نہیں ہوئی لیکن نکاح ہو چکا ہے اس صورت میں اسی طرح عدد ابھی تک چک رہی ہے اس کا بھی انتظار ہے کہ جو لونڈی ہے لونڈی کیا ہوتی ہے کسی کافر کہ مثلا بیوی ہے جم ہوئی اور قیدی بھل کر آگئی اور بھرے وہ شادی شدہ تھی لیکن اسرے کے لئے مسلمان کے لئے وہ جائز ہے استغراء رحم کے بعد تو شادی شدہ عورت بھی جو ہے وہ حرام وہ اس کے علاوہ جہاں وہ تمہارے لئے اس کے علاوہ کس کے علاوہ جو اللہ نے یہاں بیان کی یہ رشتہ حرام رشتہ بیان کر دیئے اور اس کے علاوہ حلال ہے ہم نے کہا تھا اور ہم پڑھے ہیں کہ رشتہ جہاں ہر رشتہ حرام ہے مگر وہی حلال ہے جو اللہ رسول نے حلال کی تو یہ حرام ہے اس کے علاوہ جہاں تمام رشتہ جہاں جو حرام تھے وہ بیان کر دیئے اور کہاں اس کے علاوہ جہاں وہ تمہارے لئے جو مخصوص رشتے ہیں وہ حلال ہیں بات نیا خورنایا کہ اس کے علاوہ جہاں وہ تمہارے لئے حلال ہیں حالان dat کہ یہاں کچھ رشتیں نہیں بھی ذکر وہ حدیثوں میں ذکر ہے واتھ اب سمجھ رہے ہوں کہ یہاں کہا کہ اس کے علاوہ حلال ہے حالان اس کے علاوہ میں کچھ حرام ہے جو حدیثوں میں ذکر ہیں اس لئے پھر انہوں نے کہا کہ مَا وَرَا ذَلِكُمْ یعنی اس کے علاوہ یعنی کتاب اللہ کے علاوہ قرآن و حدیث کے علاوہ جہاں وہ تمہارے لئے جو انہوں نے بیان کی ہیں اس کے علاوہ تمہارے لئے حلال لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر عام سے کچھ تخصیصات تو ہوتی ہیں ما من عام اللہ وقد خصہ منہ البعث کہ ہر عام سے کچھ خاصی خصوصیات نکلتی ہیں استثناء تو ہوتی ہیں اس لئے وہ اس سے مستثناء ہے اس کے علاوہ جہاں پھر انسانوں کے لئے حلال الفاظ پر دور کیلئے ہیں اور حرام ہے اور محصناتو شادی شدہ شادی شدہ من النسائ اور نوم سہری عورتیں برا مرد نہیں انشاءاللہ ہو گئے ہیں کہ مرد بڑے شادی شدہ دوسری دوسری میں کر سکتا اگر اس یہاں مارے ہاں یہ حرام اللہ ما ملکت ایمانکم مگر وہ اس کے مالک ہوں تمہارے دائیات یعنی لونڈیا کلیس کتاب اللہ یہ لکھنا ہے حکم ہے اللہ کا یہ فرض ہے اللہ نے تم پر فرض کی ان رشتوں کا خیال رکھا جائے گا اس کے علاوہ جو رشتیں تمہارے دائی حرام حلال لیکن حلال کا معنی نہیں ہے کہ جس مرضی سے تعلق بندہ گئے ہم کرے بس آزادی نہ ہو کوئی رول نہ ہو انتبتہ ہوئے اموالک ہوں ضروری ہوگا انتبتہ ہوئے کہ تم تلاش کرو بھی اموالک ہم اپنا مال لے کے حق مہر دے کر اول ایک حق مہر ہو نمبر دو محسنینہ حق مہر مریہ نہیں کہ ملتہ پیسے دے رہا ہے مدہ وغیر کی شکر پر دعول قائم کر رہا ہے بلکہ محسنینہ شادی کرنے کے نیت ہوگی پیسے ہے شادی کرنے کے دیئے دے جا رہا ہے حق مہر دیے جا رہا ہے غیر مصافحینہ اور غیر مصافحینہ تاقید کے لئے مزید فرمائے غیر مصافحینہ ملتہ بہتوقات مال بھی دے رہا ہے شادی کا نام بھی رچا رہا ہے لیکن در اصل وہاں حلالہ ہے ایسی اور چیزیں بدکاری ہیں اور غیر مصافحینہ وہاں بدکاری کرنے والے نہ ہو ہم اسلام تاعتم بھی منہنہ فآتوہنہ پس جو تو فیدہ اٹھاؤ بھی سب محر کے ذریعے منہنہ انہیں نورتوں سے فآتوہنہ تو دونے مجورہنہ ان کے حق میں الفزیزتا مقرر کیا ہوا جو حق میں حق میں محر مقرر کیا دے نبی وَلَا جَنَحْا عَلَيْكُمْ وَاْقُئِ بُنَا نَعِيْتُمْ پَرْ فِي مَا تَرَعْزَئِتُمْ جس پر تم راضی ہو جاؤں من بعد الفریضہ حق میں مقرر کر لینے کے بعد اجیتوں پر کوئی بنا نہ اگر حق میں کہ کچھ معفی ہو جاتی ہے کمی زیادتی ہوتی ہے اگر میبیوں پس میں کرنا چاہیں تو کوئی بنا نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بَشَكَلًا رَبُ الْعَلَمِينَ خُوب جاننے والے اور خُوب حکمتوں والے ہیں اور اس صورت میں آپ بھی عالی من حکیمہ کا نفس بہت زیادہ پائیں گے چونکہ بہت گہرے احکام مسائل اس صورت نے بیان کی ہے وَمَنْ لَمِيَسْتَعُمِنْكُمْ تَوُولًا وَمَنْ لَمِيَسْتَعُمِنْكُمْ تَوُولًا طاقت اور غصت نہ ہو تو ان سے مراد ہے طاقت جو ہے مالی بھی ہے جانی بھی ہے بندہ ہے صحت بھی اس کی ٹھیک ہے مسائل نہیں ہے اور مال بھی ہے تب ہی نہیں کہا ہے نا جس کسی یہ طاقت نہ ہو جان کے اندر مسائل ہیں نہیں کرنی چاہیے اسے شاہد ہی اسی طرح اس کے پاس بالکل رہنے سے آنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں کھانے پینے کے لیے نہ کسی کھلا سکتا ہے نہ خود کھا سکتا ہے ایسا اللہ چاہ وہ اس کی نا تو اس کے پھر نکاح نہیں ہے نا جس کسی کی طاقت نہ ہو عذاب اور افشادی کرنے کی تو وہ پھر رونڈیوں سے کریں خدا آسان ہے ماللہ وَمَنْ لَمِيَسْتَعُمِكُمْ تَوُولًا جس کسی کی طاقت نہ ہو تم میں سے تہوے اس کسی کی نا تو تول تول کی طاقت تول طاقت تو غصہ خرچہ وغیرہ سب اس کے اندر طاقت ہے اینکہ المحسنہ ہے کہ وہ نکاح کرے عزاد عورتوں سے یا محسنہ کا معنی آزاد ہے عزاد عورت المؤمنہ ہے جو کا مؤمنہ ہے اس سے طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی تو یعنی فرمایا جس کسی کی طاقت نہ ہو عزاد سے وہ نکاح نہ کرے اگرش یہ بات ہوتا بھی اسی طرح لیکن یہاں فرمایا کہ طاقت اس سے نہ ہو اس سے کرے معنی ہے اگر بہت اچھا رشتہ بندہ نہیں کر سکتا وہ سارے نہ کرے اس زمانے میں لیکن کرے لیکن اس زمانے میں لنڈیوں کا تصور تھا جس کے مالک ہو تمہارے دائیات ان سے نکاح کرو من فتحات کو مؤمنات جب تمہاری لنڈی ہے مؤمنات مؤمنات لیکن مؤمنات اور لنڈی ہونی چاہیے ایمان ملڈی ہونی چاہیے تاکہ مفید رہے اسلام وہ لنڈیوں اور غیر سے شادی کو اتنا محبوب نہیں تصور کرتا جازت دی ہے اس کی ایک تو مجھے یہ ہے کہ نصدہ کے غلام ہوتی ہیں کسی اور کی لنڈی ہے لنڈی اس کی نکاح میں گیا اس کی جازت سے پاتھائی گیا گیا تو اب جو اولاد پیدا ہوگی آبی وہ غلام پیدا ہوگی اب اسلام غلامی کے تصور کو ختم کرنے کے لیے آئے دوسرا امن جو لنڈی ہوتی ہے اور اس کی حیثیت آزاد ورد کی طرح نہیں ہوتی حضب و نصر وغیرہ وغیرہ سے اور معاملات ہیں اور وہ جو پاکدام نہیں ہیں اور عفت وغیرہ وغیرہ کے حکامات عام وردوں کی طرح یا آزاد وردوں کی طرح نہیں ہوتی حضب ورس ناہور میں نوڈی وہ ایک نشلہ طبقہ سنسل دیا جاتا تھا اس لیے وہ احتیار بھی کم کرتی تھی آزاد وردوں کی طرح نہیں اور آزاد وردوں میں زمانے میں کافر تھی بلے ان کافر ہوتے ہوئے بھی وغیرہ وغیرہ نہیں کرتی تھی جو کہ اس کو اپنی شاند خلاف سمجھتی تھی جانتے ہیں تمہارے ایمان کو ٹھیک ہے اگر وہ نوڈی ہے ہے تو مؤمنہ نا شادی کی جا سکتی ہے اگر مجبوری ہے کریں آپ اس کو حقیل نہ جانیں ہو سکتا ہے اس کا ایمانہ نام سے اچھا ہوگی اللہ جانتے ہیں اللہ علم بھی ایمان کو اس میں فردہ یہ بھی ہے اکثر لوگ ان شادی بیان خود کو بڑا ایماندار تصور کریں گے اگل ایمان وہ نہیں سنجھیں گے اللہ علم بھی ایمانی اللہ کو خبر ہے کس کا کیا ایمان ہے اللہ علم بھی ایمانی کو بعض کم من بعض ٹھیک ہے کہ آپ آزادہ و غلام ہیں لیکن اصل تمہاری ایک ہی ہے بعض کم من بعض 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 سے ہیں لہذا ہے کسی کو حقیل نہ جانا لیکن حبور نبی نے یہ اچھا حصول بتایا ہے ایک معاشرتی زندگی اور میں بیوی کے تعلق کو اچھا رکھنے کے لئے کہ اللہ کو تمہارے ایمان کی خبر ہے تم ایک جانت سہی ہوں ایک ہی باگ کے اولادو شروع بس لیے کہاں نے اس صورت کے شروع میں یہ تصور دے دیا ایک خلاقہ کم من نفس واحدہ ایک ہی باگ کے اولادو کیا فخر ہو کیا حض منصب کے تذکرے ہو کیا دوسرے پر خود کو بڑا جڑایا جائے کیا تکبر کیے جائے کیا کسی کے حقوں کیا قصد کیے جائے بھائی ہیں تمام لیکن خانون یہ ٹھیک ہے لونڈی سے نکاح جائز ہے لیکن لونڈی نہیں بلکہ وہاں اس کا جو غلی اور وارث ہے اس کی اجازت سے ہی ہوگا اگر لونڈی کی اجازت ضروری ہے لونڈی کے لئے وارث کی اجازت ضروری ہے تو عام آزام بھولت کیسے خلی نکاح کر سکتی ہے پچھنے کی بار کہ بس کو بڑا جائے اور خود ہی سب پوچھ کریں کیسے ہو سکتا فانکحون بیدنی آلہ انہ نکاح کرانا انڈیوں سے بیدنی آلہ انہوں کے مالکوں کی اجازت سے لیکن حق مہر اچھے طریقے اور دستور کے مطابق محسنات غیرہ وصافحات لیکن شرائط ہیں نڈیوں سے نکاح کرنے کی محسنات و پاکدام بدکار نہ غیرہ وصافحات انہ کے بدکاریاں کرنے والی ہوں و لا متخلات اخدان بند قدم عورت برکار تو نہیں ہے بدکاریاں نہیں کرتی اس لیول کی لیکن خیانتیں پائی جاتی ہیں چوری چھوک چھوک کے دوستی ہوتی ہیں اسلام خواہاں نہیں ہے ایسی اٹھوں سے شہادی کرنے و لا متخلات اخدان شوری چھوک کے دوستیاں قیم کرنے والی ہوں رکنے والی ہوں ان سے شادی نہیں کرنے فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنَا تَيْنَا مِفَعَشَ فَجَبْ اُحْسِنَّا جب شادی شدہ ہو جائیں یعنی ان سے شادی کر دی جائیں ان لونڈیوں سے فَإِنَا تَيْنَا اگر وہ آئیں مِفَعَشَدًا کسی فَحَاشِی کو برگانی کو فَحَاشِی بھی بنا ہو جائے تو فَعَلَيْهِنَّا نِصْمَا مَفَعَشَدًا اِمْنَا اَلْعَزَابِ اس صورت میں ان پر نصف ہے آتا ہے وہ جو عذاب عورتوں پر عذاب ہے یعنی وہ جو انہیں سو کھڑ ہیں تو وہاں پچاس ہوں گے لونڈی پا ذَلِكَ يَ کیا یہ؟ ذَلِكَ يَ جو لونڈیوں سے نکاح کرنے کا حکم ہے میں نے کہا کہ اسلام کا بہت پسندیدہ حکم نہیں ہے مجروری ہے ذَلِكَ يَ اُعْكُمْ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَتَ مِنْكُمْ جَوْ تُمْ مِنْسَهِ ڈرْتَهُ الْعَانَتَ مِنْكُمْ بدکاری بدکاریاں سے یعنی گناہ کے خطرات ہو جسے یسی طرح تکلیف اور مشاقب میں پڑھنے کا اندیشہ ہو جسے من سے شادی کر سکتے تو گناہ سے بچنا ضروری ہے خاصب اور فاشی وغیرہ اس کے لئے اگر شادی کا فراغ یہ بہت ضروری ہے اور ایک اچھا باپوئی ہوگا جو اپنی اولاد اس پر رحم کرے حرام سے بچائے خوب انفسکم اہلیکم نعرہ پرامل کرے اور جیسے اس کی اولاد بھالب ہو اور نکاح کی عمر کو پہنچے آگے پیچھے دیکھے بغیر اللہ پر قبل کر کے اس کی شادی اس کی شادی کر دے بہت بڑی خیر خواہی ہوگی خاص بر اس زمانے میں حتیٰ کہ ماں تو یہ سمجھتا ہوں اور حقیقت ہے اور یہ چیز قرآن مدید سے سمجھئے انشاءاللہ کہ تعلیم پر بھی کم روائز کر دے اس چیز پر فرکس کرے کہ اولاد میری جوان ہوں اور حرام سے میں دور رکھوں تاکہ اس کی تربیت صحیح ہو جن سے جن اس کی شادی نہ کر شادی کریں گے اگر ایک ایمان بچے گا آپ بھی لیکن کیوں میں اضافہ ہوگا شادی کریں گے اس کا ایمان بچے گا وہ اللہ کا صحیح مطیق بن سکے گا اور اس کی آخرت اچھی ہوگی آپ کی عزت نحفوظ رہے گی اس میں زیادہ باقی جانتا کہ وہ رضیق روزی کے مسائل ہیں تو وہ آپ کی ٹنشن نہیں اور درودہ نمی نے اپنے ہاتھ لی ہیں جب وہ دیندار رہے گا تو انہیں پیچھے بات کی ہے کہ اللہ نے جہاں بھی قرآن میں رضیق روزی کے مسائل ذکر کی ہیں ساتھ عبادتوں کے مسائل بھی ذکر کر دیں اس کی بڑی بجائی ہے کہ بندہ جب بناہوں سے بچنے والا اللہ کے اچھی جنگی کرتا اور رضیق روزی اللہ فراخیوں سے دے دیا کرتے ہیں رضیق روزی جہاں بناہوں سے بچنے سے ملا کرتے ہیں نکیاں کرنے سے ملتی ہیں کارماری سے نہیں ملتی یہ ہماری ماتی سوچ بن بھی اور غلط بنائی گئی ہے تو اس لیے چھوڑیں جی دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں اخصان کی ایک ہے انسان کی ضروریات اور ان کی خواہشات انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنی چاہیے اور خواہشات جلد کے علاوہ جنگی کی پوری نہیں ہوتی ضرورت انسان کی جب تک ایک بندہ جوان ہے ایک بندہ جوان ہوا اس کی ضرورت ایک خیمہ اور ایک بیوی یہ ہے اور اسی طرح عورت کے ایک خامن اور ایک خیمہ یہ ضرورت اس سے آپ پورا کریں جہاں تک بڑی بڑی کوٹی ہیں بڑی بڑی گاڑی ہیں یہ خواہشات ہیں تو آپ خواہشات کے لیے آپ خواہشات کے لیے ضروریات کو نہ نشطر کریں یہ فطرح سے جانگ ہوتی ہے اس پر آپ عامل کریں اور خواہش اللہ کے حوالے کر دیں اگر یہ اچھا رہے گا اللہ وہ بھی عطا کر دیں گا لیکن کیا کریں ہماری بھی نہیں ہیں مسلسل انگریز صاحب ہمارے سب مسلط ہیں نوی سو سال ہو گئے ہیں تربیت کرنے دینی ہیں قرآن حدیث سے دور رکھا گیا ہے پھر ہم یہی باتیں کرنی ہیں نفرت شادیوں کی اور پھر جی ان لوگوں کے اعتراض تو کم عمری کی شادی پر ہے لیکن کم عمری کی بدکاری پر کوئی اعتراض نہیں ہے اٹھانہ سال سے پہلے آپ نکاح پڑھیں تو نکاح نامہ نہیں بنتا اور چولہ سال کی عمر میں دس دس بدکاریاں کریں کوئی بابندی نہیں ہے اس پر کوئی عدالت آپ سے نہیں پوچھ سکتی کہاں کا انصاف اور کہاں کا اسلام ہے جہاں مقبول کر بیٹھیں وہی بچہ وہی بندہ اس سے آپ کے بیٹا کی شادی کرنی ہے اور اس کی چوڑے سال ہمارا ہے چلنگا ایک سلام کے لگانا شروع کر دے گا میں تو بچہ ہوں اور یہی بچہ پھر اس کی دست دوستیوں بھی ہوتی ہیں اس وقت بچہ نہیں رہتا یہ اس وقت یہ اس کا اصحاب ہو نہیں تھا مجھتا کہ میری عمر نہیں ہے میں کیا کروں اللہ کی دعاوں پر اترا ہوں یہ نہیں ہوگی سوچیں اگر شادی کا نام نہیں ہے تو کراہ نہیں لگے گا بچہ کو بھی ہو اس کے والدین کو ذالک لمن خشیرانت منکم ذالک یہ اجازت لمن خشیرانت منکم اس بندے کو ہے جو برکاری تکلیم و شرطہ سے بچتا لڑتا ہوں وَأَن تَصْبِرُوا خِرُوا لَكُمْ اگر تم سمر کروئے تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے کہ لونگیوں سے شادیہ نہ ہو کہ ازاد ہوتوں اس کا اسی طرح سمر کرو اللہ وَأَن تَصْبِرُوا خِرُوا لَكُمْ تمہارے لئے بہتر ہے اللہ وَفْرُوا لَحِيمَ اللہ وَفْرُوا لَعْلَمِينَ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے لہٰذا اشارہ ہے اگر شاملات پر گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ سے معافیے مانگا کرو اللہ وَفْرُوا لَحِيمَ يُرِيدُ اللَّهُ لِي بَيِّنَ لَكُمْ وَيَادِيَكُمْ سُنُنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ وَلَا رَبُوا لَعْلَمِينَ کیا چاہتا ہے یہ ارادہ ہے لِي بَيِّنَ لَكُمْ تاکہ وہ بیان کرے کھول کھول کر ہر چیز بتائے وَيَا لِيَكُمْ دِکھائے تمہیں سُنَنَ الَّذِينَ رَاستَہُن لَوْوَوْا رَاستَہُن لَوْوَوْا رَاہِمُونَ لَوْوَوْوَوْا اللَّهِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے اللہ تمہیں ہدایتِ آفتا مُنْعَمْ عَلَيْهِمْ لوگوں کی راہ دکھانا چاہتے ہیں جنتیوں والی راہ وَيَا تُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ تمہارا تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں اس لئے اتنی پیاری پیاری باتیں اللہ نے کہیے شادیاں کرو ازاد سے کرو پاک دامنا سے کرو جل سے جل کرو یا اللہ تمہاری برخواہی نہیں سوچ رہے انسان یہ سوچو کیا ہے یار اسلام نے نہیں یہ سب تمہاری بلائیاں بہتری ہیں وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے کے خواہ ہیں اور شادتیں ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اللہ رب العالمين عَلِيمٌ خوب جاننے والے ہیں اگر وہ منع کر رہے ہیں کہ یہاں رشتہ کرنا وہاں نہ کرنا جلی کرنی بلائیاں سمیٹنی اللہ جانتے ہیں انسان کی بلائیوں کو اور حکیم ہے کہ کیوں یہ حکم دیئے اللہ حکمتوں کو جانتے ہیں اللہ عَلَمْ انتم لا تعالیم انتم نہیں جان وَاللَّهُ يُرِضَ عَلَيْهِمْ اللہ رب العالمين پھر فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہاری توبہ قبول کریں تم پر شفقت اور مہربانیہ کریں توبہ میں شفقت اور مہربانیوں کمانا پاہی جاتا ہے وَيُرِضُ الَّذِينَ تَبْعُونَ الشَّهَوَاتِ اور چاہت ہوتی ہے اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پہروی کرتے ہیں شاہات کی بدکاریوں کی اللہ کی نافرمانیوں بغاوتوں فہاشیوں کی کافر مراد کافر کا مہمنہ والا لوگ مراد ہے انتمیلو مَیدًا عظیمہ کہ تم پھر جاؤ مَیدًا عظیمہ بہت بڑا پھر جانا حق سے تم پھر جاؤ جنت کی راہ سے پھر جاؤ عزت والی راہ سے پھر جاؤ اچھی مصبت راہوں کو چھوڑ دو لن بیاری بات کی ہے اللہ اگر اسلام اگر زیادہ شادیوں کی بات کرتا ہے اچھی شادیوں کی بات کرتا ہے جد سے جد کی بات کرتا ہے حق مہر کے پیارے نظام دیتا ہے بعض اشنوں کو حلال بعض کو حرام قرار دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری خیر خوائی چار ہیں وہ بڑے جانتے ہیں معاملات کو سمجھنے والی حسنی ہے اور جو اس کے مقابلے میں دنیا کھڑی ہے فاشی کی طرف بارنے والی اور یعنی کی طرف لگانے والی اور اللہ کے پٹری سے ہٹانے والی ان کی نیت سانجھو ان کی نیت بوری ہے انتمیل امیل نازیمہ جو اثر جنت واری راہ سے اٹھا کر جنہم جہنم کا اندر بنانے کی سوچائیں لوگوں کی خواب ہو کوئی حکومتی ڈامچہ یا نظام ہو کوئی فرد ہو کوئی انجیو ہو کوئی بھی ایسی دجالی تصویر ہو یا سب اس لیے انتمیل امیل نازیمہ اسے ہوئی شیطان بیٹھ ہے جو سب کچھ کروا رہا ہے اور جنت کی راہ سے انہوں کو معرف کرنا انتمیل امیل نازیمہ اور پیاری آیت یرید اللہ و یخفف آنکم پھریاں بھی نہیں ہیں کتے تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے بڑے سختیاں کی ہیں نہیں یہ بڑی آسانیہ ہیں یرید اللہ و یخفف آنکم اللہ رب العالمین کی اچاہت ہے کہ وہ تخفیف کرے آنکم تم سے اللہ کی تخفیف مطلوب اور مقصود ہیں تخفیف یہ ہے نا کہ شادیہ کرو جائز کرو اپنی چار کرو اور اتدائی دو سے کی ہے انسان اگر مشکل سمجھتا ہے تو اس کی ذاتی بیماری ہے انسان پیدا کیا گیا زیادہ ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا کمان دیکھیں قرآن کا اس جملے کو کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے شہوات کے باب میں اور شادی کے باب میں لائے گیا کیونکہ انسان جو شہوات کے متعلق بڑا ضعیف ہے خصوصا بے کنٹرول ہے سنبھال نہیں باتا اپنے آپ کو خلقہ انسان ہو ضعیفہ انسان تو اشارہ اس کی طرف کہ انسان بڑا ضعیف ہے اللہ کی باتیں مان لیجئے جو اللہ نے کہا ہو تو صحیح سمجھ لیجئے اور اسی طرح خلقہ انسان ضعیفہ خلقہ انسان ہو ضعیفہ خلقہ اعتماد نہ کریں یہ کوئن ہے جی پپی تو پچی سالوں میں تیس ہوگی تو پھر بچے کے شادی میں کرنوں گئے وہ خلقہ انسان ہو ضعیفہ کہیں یہ نہ ہو کہ تیری بھی عزت ڈوبی ہو اور تم بھی اس کی زندگی تباہ ہوئی ہو خلقہ انسان ہو ضعیفہ سن معانی اس کے اندر داخل ایک معجون ہے اگر آپ اس کی گہرائیوں میں اترے اور ہر باب سے اسے لگاتے جائیں آخری طرح انسان ہو ضعیفہ انسان جو ہے ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا خاصتا پر شہوات کے باب اس لیے وہ بندہ جو خود پر اعتماد کرے جی بس میں ٹھوڑی برداشت کرنے والا ہوں جاہی یا نہیں اور اسی طرح میری اولاد آپ دیکھ لیجئے جنہوں کی اولاد بگڑتی ہیں اکثر یہ وہ ہیں کہ جن پر والدین نے اندر اعتماد کیا ہوتا اور نہیں جی یہ تو میری اولاد تو فرشتہ ہیں اور اندر سے فرشتوں کے وہاں ابلیسی عمل نظر نہیں آتے ہیں یہ بجہ اعتماد اور فالت و اعتماد مسائل پیدا کرتا ہے وہاں بیٹے پر کریں بیٹی پر کریں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہنا اندر زین برفی کریں زین مصبت سے مصبت رکھیں ان کے متعلق لیکن شیطان کو دشمن جانے بہت بڑا عدو مبین جانے وہ ایسے کام کروا سکتا ہے جو آپ کی سوچ میں بھی نہ ہو لہٰذا اعتماد نہ کریں اور فتن زمانے میں کہ یہ بھی اردین دنیا والا زمان ہے اور دین جوہاں گارے کی اس کی شکل کے قفیت بن گئی ہے کہ سنبالنا اتنا مشکل ہے جوان کیا بوڑھ اپنے ایمان کو نہیں بچھا پاتا اتنے فتن ہے کسی زمانے میں جب گر آ جائے کرتا اس کا ایمان محفوظ تھا آج گر کیا کمرے کے اندر ایمان نہیں محفوظ کمرہ کیا بسترے کے اندر نہیں محفوظ ہے کسی کو خبر نہیں اور بیٹے کی دنیا سے دعا سلام چڑھ رہی ہے اور بیٹی کی جڑھ رہی ہے حالات آپ کے سامن نہیں ہیں باتیں بتانے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہیں اس لیے اچھا بات وہ ہے کہ جو بس وخلقہ انسان وظیفہ کو سمجھے اور خود کو اور اپنی اولاد کا زیادہ سے زیادہ سوچے اور جل سے جل ناملات رکھے میں جانتا ہوں یہ بات ہے کہ اپنے کو عجیب لگیں گی اور غلطیہ آپ کی بھی اس لیے نہیں ہے کہ تربیت یہ ہوئی ہے یہ ظلم اب آجداد ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں اور یہی ہم پھر اولاد کے ساتھ کرنا چاہا رہے ہیں انہوں نے ہماری شاہدی ہیں پچیس اور تیس اور چالیس میں کی اب ہم نے بھی تو یہ اس بدلہ کو لینا دینا ہے نہیں اچھا ہوا ہے کہ جو اور جاتی ہے خود کے ساتھ بھی اپنے اولاد کے ساتھ نہ کی جائیں اللہ پر توقع کریں اللہ رب العالمین بہترین پارنے سنبھالنے والا رب العالمین اپنا مال اپنا اس لیے مسلمان کا مال تیرا مال اشارہ دیا اس لیے اپنا مال نہیں ہڑپ گیا جاتا بائی کا مال تیرا مال ہے اموالکم تمہارا مال دوسرے یہ بھی اشارہ ہے کہ دوسرے کا مال کھائیں گے تو آپ کبھی کھائے جائے گا تو اپنا جو کھایا گیا وہ اسی طرح کہ آپ نے خود ہی خود ہی آپ سبب بنے ہیں اس طرح حدیث آپ نے بھی شبیان کی تھی اسی تناظر میں کہ بندہ خود کے والنین کو گالی دے وہ ہر یسوع رجل والد ہے کیا بندہ اپنے والدین کو باپ کو گالی دے گا کہا نام جی ہاں اسی کے باپ کو گالی دے گا تو اس کے باپ کو بھی گالی دی جائے گی تو یہ دراصل خود ہی آپ نے اس نے گالی دلوائی ہے خود دی ہے ایسا ہی ہے تو اموالکم دوسروں کا مالے کھائے گا تو اس کے بھی پھر کھائے جائے گا لا تاکدو اموالکم مینکم بالباطل تم نکھاو ایسا کمال اپنے درمیان بالباطل باطل تریجہ سے باطل کیا چوری حرام خوری سو جوہ شوہ سب ہم نے باقی نا کہ سور نساجہ حقوق پر اور اسی طرح ہر باپ عزت کی حفاظت جان کی حفاظت مال کی حفاظت نہیں ہا الا ان تکون تجارت ان ترازم من کو الا ایک تجارت ہو تجارت کی جائے پھر دوسروں مال لیا دیا جا سکتا ان ترازم ملکم تجارت کی بنیادی شرط ہے ان ترازم ملکم تمہاری باہمی رضا من دی جب ہو اس کے طرح کھا سکتا وَلَا تَقْتُلُو انفوسکون تم خود کو قتل نہ کرو خود کو قتل کرنا ہے اس کے اندر ایک خودخوشی یہ نہ کرو اسی طرح حرام مال کھا کر خود اپنی زندگی دنیا آخران تباہ کرو قتل نہ کرو معاشر تباہ ہو جاتا ہے جو اس کے اندر حرام خوریاں ہونے لگے وَلَا تَقْتُلُو قرآن نے پیشے کہا تھا فَأَذَنُو بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ سے جنگ ہو دی اور اس معاشرے کی تو حرام خوریوں اور رسول خوریوں کے اندر مقتلع ہو جس سے اللہ جنگ کرے اس میں مرنے یہ نا تَقْتُلُون فَسَكُم اسی طرح اس کے اندر یہاں بھی معانا داخل جو پیشیام بیان کر چکے ہیں وہیوں ساری رضی اللہ کی حدیث کے رشنی میں کہ اللہ کے دین کی نصرت جہاد وغیرہ کا ترک کر دینا یہ بھی خود کی علاقت ہوتی ہے بندے کی اسی طرح اس کے اندر یہ معانا بھی داخل ہے کہ بندہ بہت عام کرے دشمن کے مقابلے موترہ اور وہاں اترہ جہاں کوئی فیدہ ہے نہیں صرف بندہ خود ہی مارا جائے گا تو خود کو نہیں ضائع کرنا بندے نے وَلَا تَخْتُلُو اَنفُسَكُم ایسا کام گئے کہ خود جان چلی گئی اور کوئی خدمت دین کی نہ کر سکا وَلَا تَخْتُلُو اَنفُسَكُم اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک اللہ رب العالمين تم پر رحم کرتے ہیں اللہ کا رحم دیکھیں اللہ فرماتے ہیں بندوں خود کو نہ ضائع کرو بندوں کو بندوں کی جان اس کی فکر اللہ کو تو ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللہ تم پر رحم کرتے ہیں اس لیے خودکشی اشلام نے حرام قرار دیا یہ بدن جو ہے بندے کا یہ حرام ہے اس پر اس کا ضائع کرنا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَبَنِيَقَلْ ذَلِكَ عُضُوَانَمْ وَظِلْمٌ جو کوئی یہ کام کرے گا عضوان زیادتی کرتے ہوئے وَظِلْمُ 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 کرتے ہوئے فَسَلْفُنُشْلِهِ نَارَ انقریوں سے داخل کریں گے جہنم میں حرام خوریاں قتل و غارت وغیرہ وغیرہ بدکاریاں یہ تمام بھی اس کے اندر داخل ہیں پیارے پیارے حکام اللہ نے دیئے پھر قائز کو ناموری نہ سمجھو جو ان رول کی مخالفت کرے گا فَسَلْفُنُشْلِهِ نَارَ جہنم جائے گا کوئی کہے کہ دنیا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی کام کو جرم تو کیا دی جاتا ہے لیکن پھر مجھوں کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں جہنم لاخل کریں گے وَقَا نَذَارِكَ عَلَلَّهِ يَسِيرَ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ساری دنیا کو اٹھا کر جہنم میں اللہ پھینک دیں اللہ کے لئے کیا مشکل ہے وَقَا نَذَارِكَ عَلَلَّهِ يَسِيرَ دنیا میں آپ لیکھ لیں ایک جرم اگر ساری دنیا شروع کر دیں تو پھر کس کس کو جیل میں ڈالے دیں مثلا کس جگہ اتجاج ہوا ہزاروں لاکھوں میں نہ نکلا حکولتی عملہ کو نقصان پہنچا یہ ساری مجرم اب یہ ساری جیل کے لائق اور قابل ہیں لیکن نہیں ڈالے جاتے ہیں کہ کس کو ڈالے جب جرم مجرمین بڑھ جائیں تو طاقتوں سے باہر ہو جائے کرتے ہیں گرفت سے نکل جاتے ہیں اللہ کہے نظام میں یا نہیں ہے معاملہ بلکہ تمام ہی مجرم بنیں تو اللہ جہرم میں پھینک دیں گے وَقَا نَذَارِكَ عَلَلَّهِ يَسِيرَ یہ اللہ کے لئے بڑا آسان پیارہ حصول اللہ نے دیا انسان کا مزور ہانے پیچھے کہا گناہ ہو ہی آتے ہیں تو کہا کہا دیکھو بڑے گناہ ان سے آپ خود بچا کر رہے ہیں چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا ان تجھتری ہو قبائرہ ما تم ہم نہ کرو تم بچوں اجتناب کرو قبائر سے بڑے گناہوں سے سبخاری کی ستائیس چھاسٹ نمبر حدیث سے نبیر اسلام فرماد نے اجتنیعو السبع المو بقا کے ساتھ حلا کرنے والے بڑے گناہوں سے بچوں ہے شرک ہے جادو ہے کسی قتل کرنا ہے اور سود کا کھانا ہے تیم کا مال کھانا ہے اور میدان جن سے باگنا ہے یہ ہے اور کسی طرح حتیٰ کہ امام زہیبیر مرلہ نے القبائر کے نام سے مستقل کتاب لکھی یہ قبائر گناہوں سے جمع کر دی ستر سے زیادہ اس کا علاوہ بھی اس لیہات میں ایک حدیث میں ساتھ آپ ملاہ رسول مدعوت کی تین سو چونٹیس نمبر حدیث وَلَا تَقْدُوِ الْخُسَقُبْ جُبلِ میں کہ عصد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے غزو ازاد ازاد اس سلاسل میں مجھے غسل کی ضرورت پیش آئی میں نے غسل نہ کی یہ مشکل پڑا میرے لئے سردی بہت تھی بیماری کا خطرہ تھا اور حالات ہے بھی جنگ کے جنگ کے حالات میں تھوڑی آسانی ہوتی ہیں تو میں نے پھر یہ تیمم کر گئے یعنی بغیر وضو نماز پڑھا دی نبر اسلام کو شکریت دکھائی گئی بات کہی گئی تو انہیں مجھے پوچھا کیوں تو میں نے کہا کہ اللہ کو میں نے قرماتے ہیں وہ سنو ورہا تقتل خسکو کہ خود کو قتل نہ کرنا مجھے قتل کے خطرہ تھا مر جانے کا تھا تو انہیں میرے اسلام حمس دیئے مسکرہ دیئے اگر تم اشتناب کرو جس سے تم انہیں کیا جاتے ہو کبھیرہ گناہ ان سے نکفران کم سیاتکم ہم ترگزر کر دیں گے ترمزری کر دیں گے تم سیاں سیاتکم تمہارے چھوٹی خطائیں سغایر کی وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَنْ كَرِيمَ ہم تمہیں داخل کریں گے باعزت جگہ مُدْخَلَنْ كَرِيمَ ایسی داخل ہونے کی جگہ جو معزز ہیں باعزت جنب جو ہے معزز جگہ معزز افراد کے لئے بنی ہے کریموں کے لئے بنی اس لئے کریم اور کرمہ ہی داخل ہوں گے پس زلیل معمولی اور دنیا پر اللہ کے باغی جو ہیں مجندت نہیں داخل ہو سکتے مُدْخَلَنْ كَرِيمَ وَلَا تَتَمَنُّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْزَكُمْ عَلَى بَعْزَرُ وَلَا تَتَمَنُّو باعت قردوں مردوں کی ہو رہی ہے پھر بعض قالبندہ کہتا ہے کہ عورت کہے کہ مردوں کیوں اہمیت فزیرت ملی ہے یا مالدار کیوں فزیرت غریب پر اور کچھ رونے دونے لگے تو فرمایا نہیں اللہ کا نظام وَلَا تَتَمَنُّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْزَكُمْ عَلَى بَعْزَ وَلَا تَتَمَنُّو تَمَنَّا نَا کرْنَا عَرْزُو نَا کرْنَا مَا اس چیز کی فَضَلَ اللَّهُ بَعْزَكُمْ بِبَعْزَكُمْ عَلَى بَعْز وَفَضِّلَتْ لِيَ بَعْزَكُمْ 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 اللہ نے جو اللہ نے فضیلتیں دیئے ہیں باز کو مقامات دیئے ہیں اس کی تمنا نہیں کرنی حسد نائے جائز ہے نا حسد اللہ ہے کہ سبخاری کی دہہتر نمر حدیث ورشلیم وغیرہ میں یہ ہے کہ دو بندوں سے حسد اور غبتہ کرنا جو جائز ہے ایک بندہ وہاں عَتَاهُ اللَّهُمَانَ فَسَلَّتُ عَلَى حَلَكَتِير اللہ نے مال سے نوازہ ہے اور اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے ایک بندہ کہے کہ کاش کہ میں نے پاس بھی ایسا ہوں میں لگا ہوں اسی طرح وہ بندہ جسے اللہ نے حکم وصیرت اور علم سے نوازہ ہو وہ ایک زیبیہ وعلمہ وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہو سکھاتا ہو تو اس بندے سے غبتہ کیا جاسا ہے کاش کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں ہوں لیکن یہ غبتہ ہے یہ حسد دراصل نہیں ہے خیر کو دیکھ کر آپ کو در میں تمنا پیدا ہوں کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوں اللہ اس کو مزید بڑھائیں تو یہ جائز ہے لیکن یہ حسد ہے کہ اس کے پاس کہوں جو میرے پاس نہیں اس کے پاس کہوں اور آپ کو تکلیف ہو یہ ناجائز ہے لرجال نصیب مقتصبو لرجال مردوں کے لیے نصیب الحصہ مقتصبو جو انہیں کمایا جو عمل کریں گے تو ان کو برلہ ہونے مل جائے گا من عملہ صالحا من کم ان لکرینہ انساوہو من فرنحی انہو حیاتا طیبا جو انہیں عمل کریں مرد ویعرد اللہ اچھا مدلہ دیں گا ولن نصیب مقتصبو اور رضوں کے لیے حصہ جو انہیں کمایا ہر ایک اپنے عمل کا حصہ ملے گا چونکہ مرد کماتے زیادہ تکلیف زیادہ برداشت کرتے ہیں ان کے اکرساب بھی زیادہ ان کو اہمیت ہے حسن نہ کرو کیا کرو طریقہ بتایا یہ ہم نے پہلے بات کی تھی اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز کو حرام کر دے گا قرار دے گا ساتھ حلال کی راہی بھی دکھائے گا کہ وہ حرام ہے یہ حلال ہے اس حق اس کو کرو خیار اللہ سے حسد بھی نہ کرو لیکن حل یہ ہے حسد کا کہ اللہ سے مانگو محنت کرو اللہ سے مانگو لیکن دونوں باتیں یہاں ہوگی پیشے کہا جو محنت کرے گا ایک محنت کا حوالہ دیا حسد سے منہ کیا ایک محنت کا حوالہ دی ہے کہ محنت کرو جو محنت کرے گا مرد اس کے لئے اپنا ہی اسے عورت کے لئے اپنا اور دوسرا دعا کرتا ہے وصل اللہ حمد فضلی تو وہ کہے چھوٹ کر یہ حسد سے منہ کیا اور متبادل راہ دکھا دی کہ حل یہ ہے حسد حل نہیں ہے حسد نہیں حسد کے بجائے حل دو چیزیں ہیں ایک آپ محنت کریں مثل ایک آدمی کو انہیں اتا کیا آپ بھی محنت کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے بھی یہ دیں اسے بھی مزید عطا کر دیں تو اصل اللہ حمد فضلی یہ قرآن کے کنداز ہے ہر بیماری بغیر بتائے ذکر کر دے گا ہر بیماری کا علاج بغیر بتائے ذکر کر دے گا علاج اگر ایک سے زیادہ ہے تمام ذکر کر دے گا ایک سے زیادہ ذکر کر دے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا میں جکا اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے کون کیا کرتا ہے کس انجان کے مصطاد کون بھیدری کے لائق کون فرقیت کے لائق یہ در اصل حاصل اللہ پر اعتراض کرتا ہے اللہ کے علم پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ کس ہے کیونلی میں اس کے لائق تھا آپ زیادہ جانتے ہیں نہیں اللہ سے جانتے ہیں زیادہ جانتا ہے اس طرح کی آت پیشے گزری بھی تھی سبحانی کی باعث بان میں نمبر حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو اس کے رابی ہیں شروع میں یہ تھا اسلام میں کہ جو انساری اور مہاجرین آپس میں بائی بائی بنے اور اس سے ہرکر بھی جو ان کے درمان بائی چاہرے کے رشتے باز قائم ہوتے تھے اس بنا پھر وہ مراز بھی لیا دیا کرتے تھے تو اللہ نے پھر کہا کہ نہیں ہر ایک کے لئے واللہ نے وارث مقرر کر دی ہیں ان اللہ تعاقل لذی حق ان حق کے تحت ہر ایک وارث کے اپنے حصے اللہ نے مقرر کر دی ہیں اب اس بنا کی وارث نہیں بنے گا کوئی مزید دینا چاہیں خیر خوائی کرتے ہوئے اس کی اجازت ہوگی واللذینا قلت ایمانکن اور وہ لوگ جن سے معایدہ کیے تمہارے دائیں ہاتھوں نے گرہ باندیا اگر یہ صحیح مراد ہو کہ مراز دو پھر تو یہ منسوخ ہے نا اگر یہ مراد ہو کہ چلیں خیر خوائی رہی ہیں تو کچھ لینا دینا کچھ بلاہی ہیں کرو تو پھر نسوخ نہیں ہے جو ہے ہر چیز پر اس کے بلا میں نباس فرماتے ہیں فاتو نسیب کو مانا ہے کہ انہیں کچھ خیر خوائی ان کی مدد ان کی نصرت یہ کی جائے گی یہ پھر غیر منسوخ مانا ہوگا جو ہر چیز پر گواہیں حاضر ہیں اللہ کو سب کی خبر ہے کون کیا کر رہا مراز کے اندر کون ننڈیاں مار رہا کون صحیح تو پر دے رہا کون حاصد اور کون نہیں ان اللہ کان على کل شئی شہیدہ ربنا تقبل منا انکانت السمیع لليم اتب علينا انکانت التوارو رحیم قول قولی هاتف ما فزر اللہ بعضهم على بعض وبما انفقو من اموالهم سورة النساء بہت سارے حقوق اور بیان کرتے ہوئے عورتوں کے حقوق بھی بیان کرتی ہے خصوصی طور پر اسی طرح معاشرے کی تشکیل سورت کا بنیادی موضوع ہے نظام بیان کی ہے فہترین انداز سے اسلاح کی ہے مسلمانوں کی تربیت کی ہے اور مقاصد شریعہ جتنے بھی ہیں انسانی عزت جان مال عقل اور نسل اس کا بات کی ہے اس سورت میں فرمایا مرد جو ہیں یہ حاکم ہے قضام ہے عرم 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 اور جہاں یہ معاشرے کی ضرورت ہے کہ مرد ہی حاکم ہو اور بڑی حکمرانی ہو جھوٹی ہو گھر کی ہو باہری کی ہو مرد ہی حوالے ہو وہاں خود اس عورت کی بھی ضرورت ہے اس کے متعلق اور اس کی پاسداری کے لیے اچھنا مرد ہو اور مرد ہی اس کے معاملات کو سنبھال سکتا ہے خود کیوں نہ حاکم بن سکتی ہے نہ معاملات سنبھال سکتی ہے نہ دوسری عورت اس کے معاملات کو اچھی ترہ نبا سکتی ہے یہ مرد ہی یہ کام بہتر کر سکتے ہیں اس لینا سے بخاری کی روایت ہے لَيْيَفْ لِهَا قَوْمُونَ وَاللَّوْا اَمْرَهُمْ اِلَمْ رَعَا کہا ہے کہ وَقَوْمْ کامیابا نہیں ہو سکتی اس کی زمان جو ہے وہ عورتوں کے ہاتھ اور اس وقت کہا تھا کہ جب کسرہ کی حاکم جو ہے وہ عورت بنی تھی واقعی پھر اسی ترہ ہوا کچھ عرصے دور زمانے بعد تاریخ بھی مٹ گئی تھی کسرہ کی تو اس صورت نے جہاں عورت کے حقوق بیان کی ہے انصاف کیا ہے ساتھ ساتھ تو جو مظاہر کڑو حق کا وہ بھی رکھا ہے بیان کی ہے کیونکہ یہ ہوئی ہے اَرْعَجَادُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَائِ مَرْجُعَا يَا قَوَّامَا يَا حَاکِمَا يَا نِگْرَانَا عَلَى النِّسَائِ عَرْتُونَ پر جبا فضل اللہ بعض ومالابا اس وجہ سے جو اللہ نے فضیلت دیا بعض کو بعض پر اللہ کا نظام فضیلت کا ہے اور یہ فضیلت کا تقاضی یہ ہے کیونکہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے تو اس کی ہاں حق برانی بھی رہنی چاہیئے کیونکہ حق برانی میں یہ اصول ہے کہ جسے فضیلت ہو وہی حق برانی کریں گر میں بھائیوں میں سبب بڑا بنیں جس کی عمر زیادہ ہوگی جس کی صلحیتیں اچھی ہو اسی طرح حاکم خلیفہ بننا ہے تو جس میں صلحیتیں زیادہ پائی جائیں گی اسے ہی خلیفہ بننا چاہیئے حاکم اگر سے ہمارا نظام کیونکہ اسلامی نہیں رہا ہم پرشیوں کی بنیاد پر بناتے ہیں اسلامی طرز یہ ہے کہ صلحیتوں کی بنیاد پر بڑے بنیں گے ہیں تو اللہ نے فرمایا بِمَا فَضَّ اللَّهُ بَعْزَ وَالْعَوْا بَعْزَ فضیلت بردری اور صلحیت کیونکہ مرد کی زیادہ ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حاکم بھی اسے ہی ہونا چاہیئے اَرْجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاء کی وجہ کیا بتائی؟ بِمَا فَضَّ اللَّهُ بَعْزَ وَالْعَوْا بَعْزَ فَبِمَا اَنفَقُوا مِنَا مَوَالِهِمْ اسی وجہ یہ ہے ایک تو فضیلت ہے مرد کو اس لیے سے حاکم ہونا چاہیئے انسان کے طریقہ نہیں کہ جس کے فضیلت نہ اس کا آگے بندہ جھگتہ نہیں ہے استاد کی آپ ڈانڈ برداشتوں کرتے ہیں بھار کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ افضلت جانتے ہیں اسے استاد کو مفضلت جاننے لگے بھارتے میں برداشت ہوتی ہیں تو ایتو بچہ یہ ہے کہ عورت مرد اس لیے حاکم ہے کہ مرد کو بردری ہے اور دوسرے یہ وہ اِمَن فَرْقُوا مِنَا مَوَالِهِمْ خرچے، خرجات بھی مرد ہی برداشت کرتے ہیں اور بچارے ریڈی لگاتا ہے وہی جو ہے انٹیں اٹھاتا ہے ایسی عورت تکالی بیستیاں برداشت کرتا ہے مشکلات ہوتی ہیں گرمی، سردی، ماہورت دیکھنے بڑھتے ہیں سب کچھ ہے اس کے عُبِمَن فَقُوا مِنَا مَوَالِهِمْ جو مال با خرچ کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو تکلیف اٹھائے ہو وہ صحیح پھر آگے رکھا جائے ہو اس کی اس قدر تکلیف ہے مشکت ہے اسی قدر اس کی بہتری اور بہتری بھی ہوگی عُبِمَن فَقُوا مِنَا مَوَالِهِمْ اس کا جو انہوں نے خرچ کیا عُبِمَن فَسَّالِحَاتُمْ وَسْنِق عُورتیں ہیں مقتدا وَسْنِق عُورتیں کونسی ہیں قانِتَاتُمْ جو ہم بردار ہوتی ہیں حافظاتنِ حفاظت کرنے والی حب کا کرنے والی ہوتی ہیں مال کی جان کی عزت کی شوہر کی عزت خود کی عزت حافظات و نفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جلغیب غیب میں بن دیکھیں شوہر کے نہ ہوتے ہوئے ہر لحاظ نظروں سے اوجب ہو کر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے مال کی عفاظت بھی کرتی ہے اور عورت اس مر اور خود کی عزت اس کی بھی عفاظت کرتی ہے بما حافظ اللہ بوجہ اور بسبب اس کے جو اللہ نے عفاظت کی اللہ نے اپنے حوالہ دی دیکھیں اللہ تمہاری عفاظت کر رہے ہیں تمہیں اللہ نے عزت دیا تمہیں چاہیے کہ اپنے مرنہ اور شوہر کی عزت کی عفاظت کرو یہ حقیقت ہے یہ جو اللہ پر ظاہر آپ کو اس سے نہیں سمجھائے گا معمولی لگے گا یہ بہت بڑا حوالہ ہے عورت کو کہا جارہا ہے کہ دیکھئے اللہ نے اتنی عزت دیا یہ توقیر کی ہے یہ پوری پوری صورتیں ہوتا رہی ہیں مردوں کو پابن کی ہے اتنی عزت اتنا مقام اللہ نے دی دیا ہے تو اب تو اس اللہ کے کہنے پر اپنے اس خامن کی عزت کرو اور ان کے غیر میں ان کے نہ ہوتے ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت کرو اور کچھ قانون بھی یہ ہے نا کہ بندہ جب اپنے اوپر اللہ کی جو اصل رب ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی حدود کی حفاظت کرتا ہے تو انشہ حدود اور قلوب خوری پوری ہمارے لگتے ہیں بندہ اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے تو اس کی بار مانی جائے گی یہ مرد خود سے حاکم نہیں بنا اس مرد کو اس اللہ نے حاکم بنایا ہے جس نے تمہیں عزت دیا تمہاری حفاظت کیا تو دل نہیں بھی کرتا یہ ہو سکتا ہے بعضوقات یہ مرد یہ شوہر اس بیوی سے کام تر ہو علم کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے صلاحیتوں میں ہو سکتا ہے کماتا نہ ہو لیکن پھر بھی اس کی عزت توقیر اور اس لیے کریں گی بما حفظ اللہ اللہ نے ان کی حفاظت کی اور اس اللہ نے پامن کیا کہ اس سے شوہر کی عزت کی گائیں گی دون خانہ یہ بہت بڑی بات بما حفظ اللہ اور حدیث نے جنتی کہا اللہ کی حقوق پھولے کرے نماز پھولے وصلت خمسہ وطعال بعدہ خامن کی اتعاد کرے جنت اور لکھوں کی جنتی بڑی آسان ہے خامن کی اتعاد وصلت خمسہ پانچ نمازوں کا پڑھنا کچھ بڑے بڑے کام اور یہ جنتی مرد کے لیے جنت جہاد ہے حجرت ہے تکالیف ہے قوم پر قبیلے کا پانچ نماز پر قبیلے کا بڑے معاملات اصل میں ہمارے سامنے ایک تیز رہتی ہیں دوسری تیز رہتی نہیں ہے اس لیے پھر اسلام پر اعتراضات آتے ہیں اللہ پر آتے ہیں رسول کو آتے ہیں عورت ٹھیک ہے معزز ہے مقدس ہے لیکن اگر بعض وقت معاملات خراب ہونے لگیں نافرمانی ہونے لگیں تو اس کا بھی تو حل پیش کرنا ہے قرآن نے کیا ہے وَالَّذِي دَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ وہ عورتیں ڈرتے ہو جن کی نافرمانی اور مخالفت سے تو نشوزہُنَّ ان کی نافرمانی فَعِذُوهُنَّ فَعِذُوهُنَّ اب یہاں اسلام نے وہ عورت جو نافرمان اور بغاوت وقت رہے اس کے چار سے پانچ طریقے بدلائے ہیں پہلا ہے عِذُوهُنَّ انہیں معذر رسیت کر لی ہیں قرآن حدیث خوف خدا خود محضر رسیت کریں کسی عالم کسی اچھے انسان کے کسی بڑے کے تھوکر والے اگر اسے کام نہ بنیں وَحَجُوُنَّ انہیں چھوڑ دینا ہے چھوڑنا کیسے کرنی چھوڑ کرانا فیلم ازواج جلے سونی کی جگہ بستر جدا کر دینا انہیں الگ تلگ کر دینا نرازگی ہونے اور اس سے بڑی تکلیف ہوتی ایک اچھی عورت اگر ہو اور خوابن اس حر تک نراز ہو جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے عورت کو اور اسے طرح مرد کو بھی ہوتی ہے بعض لقات مثلا دل کر رہا ہے قریب آنے کا لیکن اگر اسی نرازگی ہیں تو تکلیف ملتی ہے اس لیے کہا کہ بستر جدا کر دو وَحَجُوُنَّ اور انہیں مارو یہ پھر اگلا سٹیپ ہے لیکن صحیح مسلم کی بارہ اٹھارہ نمبر حدیث نے کہا غزر من غیر مبر رحم کہ یہ مار جو ہے اس شکلیں بگاڑنے والی مار نہ ہوگی ہاتھ نہ توڑے جائیں پاؤں نہ توڑے جائیں زخم نہ لگائے جائیں ایسی مار نہیں ہوگی وہ انسانیت والی مار ہوگی فَإِنَ تُعَانَكُمْ فَلَا تَبُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا اگر یہ تین چار حربیں آپ میں آزمائے اور بات بن گئی ہے فَإِنَ تُعَانَكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت کرے بعض انہیں اسیت کو خبول کرے یا نرازگیاں سے اسے تکلیف ہو اور صدر جائے یا مار سے وہ سیدھی ہو جائے فَإِنَ تُعَانَكُمْ فَلَا تَبُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو فَلَا تَبُوا عَلَيْنَّ نَتَلَاشْكَرُ ان کے خلاف سبیداً کوئی راستہ طلاق کا نام تک نہیں لیے اشارہ دے دیا سوچ تک نہیں ہونی چاہیے بندے کی بلا ذرک اس لئے اللہ نے بھی نام نہیں لیے سبیلا کہہ دیا راہ راہ کہا ہے یعنی طلاق نہ دو اسی طرح حتیٰ کہ باز جائل قتل و غارت وغیرہ یہ معاملات نہ ہو اسی طرح ملاز بیجاب ملامت برانڈ پیٹ وغیرہ وغیرہ یہ نہ ہو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا بِشَكَلَّ رَبُ الْعَلَمِينَ بہت عالی اور بلند کبیرہ بہت بڑے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں یہ آیتیں ختم ہوتی ہیں اس کا پھر بہت گہرہ رب جملے کے ساتھ پچھلی آیت کے ساتھ پائے جاتا ہے پچھلی گفتگو کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا میں دراصل یہ سبق دیا کہ کیا ہو گیا اگر آپ کو اللہ نے حاکم بنا دیا اس عورت پر مسلط کر دیا ہے تو تکبر کا نہ شکار ہوں ایک آپ سے بھی اوپر کی ہستی ہے اس پر نظر رکھے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا اور اللہ پھر آپ سے بھی بڑھا اور بہت بلند شان ہے اس کی علیہ وَإِنْ خِفْتَمْ شِقَاقَ بَيْنِمَا یہ دونا ہیں علوم ان کے علوم بھی ہے اور کبیر بھی ہے علوم انہیں بعض الوقات شان کی عظمت ہوتی ہے بندہ بہت بلند ہے تاب تک اس کی رسائی اور کبیرہ شان امی عظمت انسان کی ہوتی ہے کسی چیز کی اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا علوم اکثر ذات کی بلندی ہوتی ہے کبیر میں شان کی بلندی ہوتی ہے اطلاع ایک دوسرے پر ہو جاتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِمَا اگر یہاں سے بھی نہیں بات بڑی پھر اگلا کام وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِمَا اگر تم خِفْتُمْ خوف ہو آپ اس کی مخالفت اور اختلاف کر فَمَعْسُوتُ وَبَیْجْدُو وَحَكَمًا مِنْ اَحْلِهِ حَكَمًا ایک فیصلہ کرنے والا مِنْ اَحْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَحْلِهَا ایک حکم مِنْ اَحْلِهِ اس مرد کے خاندان میں سے وَحَكَمًا مِنْ اَحْلِهَا اور ایک حکم اور فیصلہ کرنے والا جرگہ کرنے والا مِنْ اَحْلِهَا اس عورد کے اہل وعیال میں سے ایک اس خاندان کا ایک اس خاندان کا درمیانے سلجے ہوئے سترے اور اچھے اور مخلص اور اشار بندے دو قائم بوجھے ہیں وہ دو ہوں یا کچھ کچھ ہوں زیادہ ہوں ایک سے اگر ان دونوں کا ارادہ ہوگا کن دونوں کا ایک معنی ہے اگر جو دو حکم مقرر ہوئے ہیں تو فیصلہ کرنے والے اگر ان کی سوچ سلسخائی کرانے کی ہوگی اور مخلص ہوں گے تو وہ فقلہ ہوگا اللہ ان کے درمیان وہ مل بلا کر دے گا دوسرا معنی ہے اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اگر یہ میان بی بی واقعی ملنا ملانا چاہیں گے اور اسلح چاہیں گے تو یہ فقلہ ہوگی اللہ ان کو جھوڑ دے گا اور ان کی نرازگییں دور ہو جائیں گے واقعی یہ وہ کہا جاتا ہے کہ اخلاص سے کچھ چیز بچتی نہیں ہے اخلاص ہو کہ اللہ دلہ تمام راہیں کھول لیتے ہیں مندے کے لئے ان اللہ کان علی من خبیر خبیرہ میں شکل رب العالمین خوب جاننے والے خوب خبر رکھنے والے ہیں پیشے بات کی نا کہ اصلاح کا ارادہ ہو رہا ہر ایک وردان ہرے لگائے گا کہ جی میرا ارادہ اصلاح کا مرد کبھی کہنا ہوگا اور خاتون اور عورت کبھی کبھی کہنا ہوگا اللہ خنفات ان اللہ کان علی من خبر اللہ کو خبر ہے اللہ جاننے والے ہیں کہ کون اصلاح کی نیت رکھتا ہے کون حکم اور جرکہ کرنے والے بیٹھ جائیں کون اصلاح چاہیں گے اللہ کو یہ خبر ہے اللہ کی بندگی لیکن لوگ بندگی کر کے بھی ملاؤٹیں کرتے ہیں اللہ کی بندگی اور خالص بندگی وَلَا تُشْرِكُوْ بِي شَيْعَ وَبِلْوَالِدَيْنِ احسَانَ یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے پیشے بھی گزر آگے بھی آنا ہے کہ اللہ اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ جو والدین کی بات کرتے ہیں چونکہ اصل خالص بندہ بندے کے لیے لرب العالمین ہے اور پھر اس کے والدین سبب بنے ہیں دنیا میں آنے کے اس لیے ان کی بات ہوتی وَبِلْوَالِدَيْنِ احسَانَ والدین کے ساتھ احسان ہے اور یہ احسان دنیا میں بھی ان کے زندہ ہوتے ہوئے اور مر جانے کے بعد بھی یہ پیشہ ہے مسلم کی روایت پڑی ایک اچھا احسان ہی ہے والدین کے ساتھ مر جانے کے بعد جو ان کے دو احباب ہیں ان سے نیکی اچھے اخلاق اور رابطہ استوار رکھنا وَبِدِلْقُرْبَا اسی طرح قریبی رشدار والیتامہ والمساکین نتیمہ والمسکینوں سے بھی اس نے سلوک احسان ہے والجاری یہ الفاظ بزرے ہیں الفاظ بڑھوڑ کیجئے والجاری دل قربا اور اسی طرح وہ پڑوسی دل قربا جو رشدار بھی ہے والجاری الجنوب اور وہ پڑوسی جو کہ صرف پڑوسی یا اجنبی ہے دول کا ہے لیکن پاس رہ رہا وَالصَّاحِبِ بِالجَمْ مِ پہلو کا ساتھی پہلو کا ساتھی بندہ سفر کر رہا ہے سید میں ساتھ بندہ بیٹھ گئے وہ بھی جیسا احبابی بلجم ہو گئے رفیقِ سفر جیسے آپ گئے دیں اسی طرح ہم بیوی کو بھی احبابی بلجم کے حکم میں لائے جاتا ہے اور مسافر 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 بھی ہے یہ مہمان بھی ہے ابن السبیل وَمَا مَلَكَ تَعِمَانُكُمْ وَجِسْكَ مَالَكَ تُمْحَارِ اَتْاَيْهَا تو مَا مَلَكَ تَعِمَانُكُمْ یعنی غلام اور اس کے اندر ماتحت مزدور قلقہ جو آپ کے تحت کام کر رہا ہے وہ بھی آ جائے گا وَمَا مَلَكَ تَعِمَانُكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَيْحُبُّ مَنْكَانَ مُختَالًا فَخُورًا بِشَكَ اللَّ رَبُ الْعَالَمِينَ مَبَدْ نَعِف فرماتے ہیں اس بندے سے جو مختال ہو متکبر ہو فخورہ بہت زیادہ فخر کرنے والا ہو یہ فخر پھر بندے کو متکبری بنا دیتا ہے ہم نے اس لیے ساتھ ذکر کیا یہاں پھر کمادل کی بات یہ ہے پیشے کہا کہ آپ نے حسن سلور کرنا اچھے اخلاق رکھنے پھر فرمایا کہ اللہ متکبر کو نہیں پسند فرماتے اور اسی طرح فخور کو نہیں پسند فرماتے کیوں وجہ یہ ہے کہ جس بندے میں یہ تکبر کی بیماری ہوگی بھوٹ جائیں وہ بندہ کہ وہ والدین سے اس نے سلوک کریں یدیموں سے کریں مسکینوں سے کریں پڑوسیوں سے کریں یہ وجہ ہوگی ہے دراصل تکبر جو ہے وجہ بندین جنہوں سے منع کرنے کی اس لیے اللہ نے نوانس میں کہہ دیا کہ اللہ محبت نہیں فرماتے مختلف فخورہ امیاری ختم کیجئے عزین کساری پیدا کیجئے خود کو خاک سمجھئے تو پھر غریب غربہ وغیرہ وغیرہ کو آپ نعم دے سکیں گے اور نراضی کر سکیں گے خیال رکھ سکیں گے اللہ دینے بخلون اب کون ہے یہ مختلف فخورہ اللہ دینہ وغیب خلون جو بخل کرتے ہیں مرون الناس بالبخل لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں حقود اللہ بھی تلف حقود اللہ بھی تلف بخل کرتے ہیں خود بھی بخیر اور لوگ بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اصل تو وہاں کہ جو خود بھی سخی اور صحابت کا حکم دے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عجد بالخیر من الرح المرسہ مخارق کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیجی ہوئی ہوا اور بیجی گئی ہوا سے زیادہ سخی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہوا ہر چیز کو لگتی ہے ہر پودے کو لگتی ہے ہر گرل کو لگتی ہر بندے کو لگتی اسی طرح اللہ علیہ وسلم کی سخابت ہر ایک کو پون جائے کرتی تھی ہر ایک کے ساتھ ہی سخی تھی اسی طرح دین کو سخابت چاہیے علم آپ حاصل کریں صحیح حاصل کرائیں بتائیں پڑھیں پڑھائیں لکھیں لکھائیں اس میں بھی سخابتیں چاہیے یعنی مال کی صرف سخابت نہیں ہوتی سخابت مال سے ہڑھ کر بھی ہوتی ہے بتانا یہ مطلوب فضل شپاتیں اللہ نے بڑی عطائق ہوتی ہیں کہتے ہیں مرگ گئے ہیں لڑ گئے بڑا علم ہوتا ہے بس ٹیم نہیں دیں گے نہیں پڑھائیں گے وغیرہ وغیرہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہے فخر نہ کریں تکمر کریں لیکن اللہ کو اپنی نعمتیں نظر آنے چاہیے فلانے کو من عطا کی اور اسے احساس ہے دنیا دیکھ لیکن دنیا اللہ نے سب گل دیا اور سب سے بڑے فقیر اور مسکین اور لسے آپ کی نظر آتے ہیں یا اللہ کی نعمتوں کی ناشکریہ ہاں تکبر نہ ہو فخر کے لئے لیکن کاریوں کے لئے منتب نعمتیں نبیان کریں لیکن یہ ہے کہ تحديث نعمت کے دور پر نظر آنے جاہیے اللہ کی نعمتیں وقتونم عطاہو اللہ من فضل وعطلنا لکافرین کہ یہ جو احسان نہیں کریں گے عطیموں غریبوں مسکینوں سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بس مال ہے بھی لیکن چھپاتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں اور خود کو بڑا غریب ظاہر کرتے ہیں اور تو اس لئے فرمائے وقتونم عطاہو اللہ من فضل وعطلنا لکافرین نبیان اسلام اگر خود دینے کے لئے نہ ہوتا کسی کسے کہا کرتے تھے کسے دے دیں آپ وعطلنا لکافرین آزاب مخاری کے بارے بتاتے ہیں وعطلنا لکافرین آزاب مخاری نے تیار کر رکھا کافروں کے لئے دردنا آقا عزاب دسواہ کرنے والا عزاب یہ بندہ دسواہ ہوگا جو اللہ رب العربین کی نعمت کو چھپاتا ہے کافر بنا پھرتا ہے وَالَّذِينَ فِقُونَ مَا لَوْرِيَا النَّاسِ اللہ اکبر قرآن جو ہے کامل تربیت کرتا ہے ہم کیا کرتے ہیں بچے کو بٹھاتے ہیں کچھ باتیں سمجھانے کے لئے اور اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں جذبات میں آکر یا خود کی کمی کی بنا کہ ایک پہلو سے اس کی تربیت ہو جاتی ہے دوسرا پہلو اس کا بگڑنے لگتا ہے کیونکہ ہماری توجہوں نہیں ہوتی کہ اس بات کا وہ یہ غلط فائدہ اٹھائے گا اور وہ اٹھا لیتے ہیں اللہ جب تربیت کرتے ہیں قرآن میں نہ وہ بحی کے ذریعے تو کوئی اثر پہلو منفی نہیں نکلتا سارے غصبتی رہتے ہیں اب پیچھے کہانا ہے کہ وہ نہ ہو بندے کو لگانا چاہیے یہ وہ اب ایک بندہ جی ناقص ذہن کا وہ اٹھے گا اور لگانے میں ریاکارییں شروع کر دیں گا تو اس پر بیلد کیا کہ والذین فقون مالا اور اعناس یہ نہیں کر گئے والذین فقون مالا یعنی جہاں یہ گناہ ہے کہ بندہ چھپائے ظاہر نہ کرے بخ بخیر ہو آپ پھر یہ بھی گناہ ہے کہ بندہ جی لگائے اور ریاکارییں شروع ہو جائیں اور دکھائیں اور خود کو بڑا سمجھے نہیں یہ اسی مختلف فخورہ کی بھی تعریف ہو رہی ہے اور یا اللہ پر آخر پر ایمان بھی نہیں رکھتے جو تک اس لیے لایا کہ ریاکاری اس بندے کے بیماری ہوتی ہے جو اللہ پر صحیح ایمان نہیں رکھتا ظاہری ظاہری ایمان ہے اللہ کی عظمت کی خبر نہیں ہے اسی طرح آخرت کی شاہ ماں کی سختیوں اور سنگینیاں اس پر ایمان نہیں ہے جس بندے میں اللہ پر صحیح ایمان آجائے اور آخر پر ایمان آئے اس ریاکاری اس کی بیماری نہیں ہوتی ہے جس دل میں اللہ کی عظمت ہو اور وہ حدیثیں سنی ہیں اور کہ ریاکار کا کیا ہجام ہوگا اول محشبہ نارک امر کے دن اس کا معاملہ ہونا ہے کہ جہنم کی آبیٹس سے بڑھکائی جائے گی تو وہ ریاکاری کرے اس لیے خرمائے اور یہاں پھر ایمان باللہ اور ایمان بالآخر اس کے اندر ساری ایمانیات آخر ہیں کہ ایمان باللہ سے سٹارنگ ہوتی ہے ایمان باللہ بالرسول بالکتل پھر ایمان بالآخر آخر اس لیے دو جنہوں نے کے اندر ساری ایمانیات ذکر ہے کہ اس بندے میں ایمانیات پائی جاتی ہیں ریاکاری ہی کچھ ذہن کی بیماری ہے جس کا ایمان کمزور ہے واللہ کی ازمت تخدیص ہونا جانتا سوچتا وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَ یہ دراصل شیطان سے اس کی دوستیوں ہوتی ہے نریاکار کی اس لیے فرمایا وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَ جس کسی کا شیطان قرین ہم نشین ہو جائے دوست بنے فسال قرین بہت براد یا دوست بڑی بہت دوستی ہے شیطان کی کتب عليه انہو من تولاہو فانہو یزلو ویدی لعذاب السائل یہ سکی دوستی کا نتیجہ ہے کم راہی اور جہنم تقبندگو آرد کرمان وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَهُ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرْ كَاوَنَ بَخِلْبَانُ بَعْلِنُوا بِاللَّهِ اگرانا چاہیے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ كَا اِلَّا مُوْبَرْ كَا نُقْسَانَ اِنَهِ لَوْا مُنْغَرِهِ ایمَانِ لَهِ اللَّهِ وَالْبَرْ وَالْبِالْا وَمِنْ آخِرِ اَخْرَتْ پَرْ وَأَنْفَقُمْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَبِخَرْشْ كَرْهُمُانَ جُوْا عَلَّرَمُ الْعَلَمِينَ نے انہ بدول رزق روزی دیا بڑا پیارا اندازہ بات کرنے کا اللہ تعالی جب کسی بات کو سمجھانے پر آتے ہیں اور نظریہ بنانے پر آتے ہیں وہی جب نظریہ بناتی ہے تو سختی بھی نرمی بھی نرمی بھی ترہیب بھی ترہیب بھی بڑا جیب انداز ہے فرمایے دیاری کیا ہو گا ابنہوں وہ کیا نقصان ہے ان کا گرہ اللہ پر صحیح ایمان لے آئیں نہیں ہوتا ہے نا بندہ اس خواب میں نقصان ہو رہی کرتا ایمان لانے میں لے آخر ان کے نقصان کیا ہے اس کاzentہ رہی Tall�ہ یہ بات ہے وَمَادَ عَلَيِّمُ لَوْآمُنُ بِاللَّهِ وَلَوْبِالْآخرِ وَمَادَ عَلَيِّمُ لَوْآمَنُ وَرْقِعَئِن Πَرْقےarin وَكَانَ اللہُ بِهِمَ لِيمَا لَا رَبُّالَمِينَ خُوب جاتنے مٰ Lehn اللہ کی نظر ہے کون اللہ پر ایمان لانے والا کون نہیں کون خرچ کر رہا کون نہیں کون کس نیت سے خرچ کر رہا کون اللہ امیم علیمہ کتنا اللہ جاننے والا اتنا ظلم نہیں کرتے کسی انسان پر ذرے کے برابر جس بندے کی نگار تیز ہونا اگر سخت آؤ پھر بالوقات یہ کام بھی کرنے لگتا ہے حولیہ مسخ کر دے گا بڑی سخت کڑی اور کڑی سزائے دے دے گا اللہ سے نہیں اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتے ذرے کے برابر کسی بھی چیز پر کسی بھی چیز پر اس لیے ذکر نہیں کیا اللہ ظلم بلکل نہیں کرتے اور انحسان احسان احسانات بڑھے کرتے ہیں کتنا احسان اتنا وَإِن تَكُو حَسَنَتَنْ يُزَائِفَا وَإِن تَكُو اَغَرْهُو یہ ہے کیا یہ یہ ذرہ حسنتاً نیکی کا يُزَائِفَا اللہ اسے دبنا کرنے میں کسی نے ایک ذرہ نیکی کی اللہ اسے دبل ترپل دبنا کر دیں گے اور اسی پر خواہیت نہیں وَيُوتِ مِلَّدُنْهُ عَجْرِ عَظِيمًا اللہ مزید اپنے پاس سے عَجْرِ عَظِيمًا اتا کریں مَنْ جَابِ الْحَسَنَ فَلْهُوَ حَسْرُ عَمْ سَالِحَا جو کوئی نیکی کرے اگلہ فرماتے ہیں دس سکا دس گنا پھر سات سو پھر سات لاکھ اور ساتزار بعد ہم نیکی بھی شئی فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ قُلْ لِأُمَّتِ مِشَهِید رسول اللہ بھی سلالنسان ان کے بھی تذکر ہے چونکہ رسول اللہ جب تعبیداری ہوگی رسول اللہ پر ایمان ہوگی تا پھر یہ اخلاقیات معاملات سیاست معیشہ ظلو سے اجتناب اور تمہیں حقوق مردوں کے حقوق یہ سب پورے ہوں گے اس لئے ان کی اتعاة یہاں کچھ رکھوں میں بیان کی جائے گی مختلف زاویوں سے فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ کُلْ اُمَّتِ بِشَهِید بس کیسے جب ہم لائیں گے ہم عمد سے بھی شہید ہیں یا گو وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَى شَهِید اور ہمار لائیں گے آپ کو اے نبی عَلَى هَا أُولَى شَهِید وِنْ لَهُمْ وَالْقَوَا بَنَا کر آپ کو لائیں گے صحیح بخاری کی پنتالیس بیاسی نمبر حدیث دولہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشار فرماتے ہیں ایک لفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کچھ قرآن پڑھے ہیں میں نے کہا لیکن رسول آپ کو میں قرآن سناوں گا اور آپ پر پڑھوں گا جبکہ آپ پر نازل ہوئے فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کسی اور سے سنوں یہ بڑی پیاری حدیث حصل میں ہوتا ہی ہے نا قرآن کے پڑھنے میں اپنی لذت اپنا مزا اور سننے میں اپنا مزا بڑی کمالی کتاب ہے اپنا مزا دورے کی شکل میں پڑھے اپنا مزا اور دروس کی شکل میں سے سمجھے اپنا مزا مزے ہی مزے قرآن میں اور کامیہ بھی ہے ہی کامیہ بھی ہے اس لئے رسول اللہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سنوں کسی سے کسی اور سے سنوں تو انہوں نے پھر سورے نسا شروع کر دی سورے نسا کو پھر رسول اللہ سامنے پڑھا جائے تو وہ ہی جانتے جب اس آیت پر پہنچے فَقَئِ فَإِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجِئِنَا بِكَعْلَهَا اُولَائِ شَهِدًا تو فرمایا کہ وَس وَس کیجئی اگر وہ طاقت نہ تھی سننے کی اتنا اثر کیا اس نے فَإِذَا عَيْنَا وَتَظْرِفَان جنہوں نے دیکھا رسول اللہ کے آنسو بے رہے تھے یہ درسل اس کے پھر ایک اور وجہ ہے قرآن جب بندے کی اپنی بات کرتا ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں باقی باتیں مثلا کافروں کی آئیے ایک جگہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات تو ایسی ہے جیسے کہ مجھے کہ یہ آ رہی ہو تو پھر زیادہ اثر کرتا قرآن بندے پر بشرت ہے کہ قرآن کو اپنی کتاب سمجھنا کہ یہ میرے لئے اتری ہے اور میری اصلاح کے لئے میری خانہوں کو بیان کرنے کے لئے تو یہاں اسی طرح کی بات ہے کہ رسول اللہ پر قرآن پڑھا جا رہا ہے جب یہ وہ آیت آئی ہے جس میں رسول اللہ کا تذکر ہے کہ آپ کو پھر پر قوال آئیں گے تو یہاں پھر بلکل تاریخ ساری تمام جڑ گئی ہے اور چیز آمنے سامنے ہو گیا خطاب کا انداز ہو گیا اس لئے اور اس کی پھر ایک وجہ دوسریہ بندی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ آخرت کا ایوان جن انبیاء کے بہت مضبوط ہوتا ہے اور انبیاء والوں جو انبیاء سے جڑے ہیں ان کا بڑا مضبوط ہوتا ہے بلے جنت کے باتیں ہیں لیکن پھر بھی خطرہ رہتا ہے ڈر کہ کیا بنے گا اس شدید دنوں میں میں مرہ کیا بنے گا میں کیا کروں اس لئے بنا پاس نیک لوگ آخرت کا حوالہ اس لئے بھی نہیں دیتے ہیں انہیں کسی کافر سے کہنا ہو کسی ظالم جابر سے کہ آخرت کا حساب وہاں دیکھ لیں گے تو وہاں جاؤں سے دمکھی دے رہا ہوتا ہے بندہ وہاں آخر بھی لڑھ رہا ہوتا ہے کہ یار بھتنی مرہ کیا بنے گا اس لئے وَجِنَا بِكَعْلَا هَا أُولَائِ شَهِيدَا يَوْمَئِذِي يَوَدُّ الَّذِينَكَ فَوْجِزِن چَاهِنْكَ وَلَوْجِنَا کُفُرْ كِيَا وَحَسَوْ الرَّسُولَ رسول کی نافرمانی لَوْتُسَوَى بِهِمُ الْأَرْضِ وَكَاشْكَ انہیں برابر کر دیا جائے زمین کے ساتھ یہ کھل کر رت کرتی ہے ملکرین حدیث پر یہ رسول کی بات نہیں ماننے والے ہیں قیامت کے لئے انہیں کاشر کیا ہوگا لَوْتُسَوَى بِهِمُ الْأَرْضَ کہ ہم اس زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے کہ ہم نے رسول کی بات نہیں مانی ہے قرآن ساتھ ساتھ رسول کی بات ہے وَيَقُودُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْدُ تُرَابًا کافر ہی کہے گا کاش کہ ہم مٹی ہوتا یہ سترقی بات ہے لَوْتُسَوَى بِهِمُ الْأَرْضِ وَمَٹِي بَن جَانَا زمین کے برابر اور حدیث نہیں کہا سب بخاری کی بہتر اسی نمبر حدیث قُلُ الْأُمَّتِ يَدْخُونُ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ أَبَا قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ وَمَنْ يَا أَبَا قَالَ مَنْ تَعْدِي دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَسْرَانِ فَقَدْ أَبَا میری تمام محمد جنت میں چلی جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں داخلے سے انکار کر دیا لیکن رسول جنت میں داخلہ اسے کون انکار کرے گا فرمائے جس نے میری اتعاد کی جنت داخل ہو گیا وَمَنْ أَسْرَانِ فَقَدْ أَبَا جس نے میری اتعاد نہ کی وہ جہنم گیا تواصل الرسول وَلَا اَقْتُمُونَ اللَّهِ حَدِيثَ یا نہیں چھپائیں گے چھپا سکیں گے اللہ سے بھی بات نہیں چھپائیں گے اللہ سے بھی بات یہاں فرمائیں نہیں چھپائیں گے دوسرے مقامات پر یہ بھی ذکر ہے کہ یہ چھپائیں گے جھوٹ ہو لیں گے تو حل کیا ہے کہ جی یہ کوشش تو کریں گے چھپانے کی لیکن وَلَا اَقْتُمُونَ اللَّهِ حَدِيثَ اللہ سے بات چھپائیں نہیں چھپائیں گے یا ایو اللَّذِينَ آمُنُونَ اَوَلَوَ جَوْ اِمَانَ لَيَوْ لَا تَقْرَبُ السَّلَا یہ جو لَوْتُسْوَا بِهِمُ الْأَرْضِ کہ مانا تو یہ تھا نا کہ ہم مٹی ہوتے کند ترابہ دوسرا مانا اس کا یہ بھی ہے لَوْتُسْوَا بِهِمُ الْأَرْضِ کہ ہم قمروں میں یہ جاتے ہیں میں زندہ ہی نہ کیا جاتا قرآن نے ایک ہی کہا کیا الفاظ ہے مَنْ بَعْثَنَ مِنْ مَعْقَدِنَا کس نے ہمیں ان مستروں سے ہماری آرامگاہوں سے اٹھایا یا ایو اللَّذِينَ آمُنَوَ لَا اَوَلَوَ لَا جَوْ اِمَانَ لَيَوْ لَا تَقْرَبُ السَّلَا تَقْرِبُ نَجَانَا نَمَازْكَوْنَ تُمْ سُکَانَا اِسْحَانَ مَكَدُمْ نَشْحَمَنَ نشے کی عالم میں نماز کے قریب نہیں آنا نشہ اس میں نشہ بھی ہے اس میں بے ہوشی بھی ہے اور اس میں حتیٰ کہ نیند بھی ہے کیوں سبخاری کی دو سو مبارہ نمبر حدیث ہے کہ جب بندے کو اونگ آ رہی ہو نیند آ رہی ہو نماز پڑھ رہا ہو یہ نہ ہو بلکہ اسے سو جانا چاہیے حتیٰ کہ نیند اس کی ختم ہو پھر وہ نماز پڑھے کیوں لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرْ فَيَسُبْ بَنَفْسَ خود کو بدعائیں دے رہا وہ رب اللہ کہہ رہا الفاظ غلقی نہ نکل جائیں اور وہ بالے سے جان نہ بن جائیں وَأَنْتُمْ سُكَارَ جَتُمْ نَشِقِ حَتَّى تَعْلَمُوا یہاں تک تم جان لو ما تقولون جو تم کہہ رہے ہو یہ آیت نماز کے ترجمے کو بھی لازم قرار دیتی ہے حتی تَعْلَمُوا ما تقولون سمجھئے نماز کے قریب نہ جانا یہاں تک تمہیں خبر ہو کہ میں کیا مو سے نکال رہا ہوں اب اللہ مباعد بھی لی وَبِنَ خَطَعَ زَمَانَ رَبِعَ زَمَانَ رَبِّرَ پنتہ یہ ہے کہ اس کا میں کیا مو سے نکال رہا ہوں بلکہ خبر ہونی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں جو تلاوات آپ کر رہے ہیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے نماز کا ترجمہ ایک لحاظ سے اگر بات سخت نہ ہوئی یہ آیت اشارہ کر دی ہے کہ ہر بندے کو آنا چاہیے جو تم کہہ رہے ہو اس کی تمہیں خبر ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وَلَا جُلُبَنَّ جُلْبِ حَالَتْمِ مَسْجَدْ کے قریب جاؤں گے إِلَّا عَبِرِي إِلَّا إِلَّا إِكَ تُمْ قُزَرْنے مَالِهُو سبیرِ راستے کے مثلا ایک آدمی اس کو غسل بغیر کی بھی زورت بیش آگئی ہے ابتہ تختصروں کہ اس حالت میں نہیں جانا مسجد کے قریب حتیٰ کہ غسل نہ کرنا مطلب یہ کہ جیسے اسے غسل جنابت کی حاجت پیش آگئی ہے اور یہاں سے اٹھ کر وہاں ماشروم جانا ہے تو اس کی اجازت ہے یا باہر سے آ کر اندر ماشروم جانا ہے تو اس حال میں یہ کراس کر سکتا ہے إِلَّا عَبِرِ سَبِيرِ وَلَا جُلُبًا رماز کا قریب نہ جانا مشجدِ قریب نہ جانا مگر اس حال میں کہ تم گزرنے والے اور آسطہ حتیٰ تختصرنا تکے غسل کر بعض نے اس میں سفر کو بھی داخل کیا ہے سفر ہے اسے بھرلیٹ ہو رہا ہے حتیٰ تختصر وَإِن كُنْتُمْ مُرَضَىٰ اور اگر تم ہو بیمار اوَعَلَىٰ سَفَرِنْا سَفَرْ پَرْو اَوْ جَاحَدُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِدْ یا تم میں سے کوئی ایک حاجت قضاء حاجت سے واپس آئے اَوْ لَا مَسْتُمْ النِّسَا یا تم چھولو عورتوں کو یعنی جمع بغیرہ ہو جائے فَلَمْ تَجِبْ یہ جمع بھی داخل لیکن بعض اوقات جمع کے بغیر بھی مادے کا اکر اخراج ہو گیا تو تب بھی غصر لازم ہے اس کے درم بھی اشارہ ہے لمس کا بنا معنی ہے چونہ ہوتا ہے لیکن یہ چونکہ اشارہ کیا جا رہا ہے قربت اور صحبت سے اگر وہاں ہوں تو غصر ضروری ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ لمس کا ظاہری معنی بھی داخل ہے کہ بعض اوقات بھلے جمع نہیں ہوا لیکن صرف لمس سے یا تقبیل اور گوصے سے یا کسی مادے کا اخراج ہو گیا ہے تو تب بھی غصر ضروری ہے اب غصر چاہیے پانی نہیں ہے فَلَمْ تَجِبْمَا تُمْنَا پَاؤُ فَانِكُوْ فَتَيَمْمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيْتَيَمْمُمْ كَرُوْ سَعِيدًا طَيِّبًا پاک سطح زمین پاک مٹی سے سعید جو ہے زمین کی سطح کو کہتا ہے اس لئے سعید صرف مٹی ہے اس کے اندر نہیں داخل مٹی ہے کوئی چونہ ہو کوئی پتھر ہو کوئی خاک ہو اس سب سے ان سب جو ہے غصر ضرورت تیمم ہو جاتا ہے طَيِّبًا پَاؤُ ثَبْسَحُوْ بِوَجُوْئِكُمْ تو تم چھوو اپنے چہروں کو وائی دیکھو اپنے ہاتھوں کو یہ مسا کا طریقہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں یہ معافی ہے اللہ کی نا کہ پانی نہیں ہے بندہ تیمم کر لیتا ہے مسا کر لیتا ہے تیمم کے ذریعے اس کی جازت دی ہے اسی طرح ایک بندہ جنبی اور مشت سے گزر رہا اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو سب اللہ کی معافی ہیں درگزریاں ہی ہیں سبخاری کی تین سو اٹھانیس نمبر حدیث عمال بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک آدمی آئے اگر میں خطاب سے انہیں مسئلہ پوچھیں اسی کا تو ہمارا بن عاصر کو حدیث یاد آگئی انہیں اگر میں خطاب سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہیں کہ ایک دفعہ اور آپ سفر پر تھے اور اسی طرح ہمیں حاجت بے شاگی حسن کرنے کی آپ نے کچھ نہیں ہے جبکہ میں نے گدے کی طرح مٹی میں لیت لکھ پر دہور کر یعنی مسا کر لیا اور نماز وغیرہ نبیل اسلام کو جب بات بتائی تو انہیں فرمایا تھا کہ انما ایک فیقہ حاضر آپ کو اس طرح سے کر لینا کافی تھا یعنی یہی جو تیمم کا طریقہ نماز کے لئے ہے وضو کے لئے یعنی جو تیمم وضو کے طور پر کیا جاتا ہے وضو کے لئے کیا جاتا ہے وضو کے جگہ کیا جاتا ہے وہی تیمم غزن کے لئے بھی آکا سکتا ہے اور وہ کیا طریقہ تھا وہ یہ تھا مار دیئے یہ تیمم کی طریقے میں تو نے اختلاع تھوڑا اختلاف ہے صحیح بخاری کیسا ہے کہ اس نے ایک اچھا طریقہ بیان کی ہے اور سب سے واضح ہے کہ آپ نے ہاتھ دونوں آپ زمین پر مار دیئے وَنَفَقَ فِيهِمَا پِ پھونکا اور سویں اور پھر چہرے پر مل دیئے وَقَفَئیے اور اپنے ہاتھوں پر یہ سب سے حسان اور بخاری کی روایت تین سو ٹھٹیس میں طریقہ بیان ہاتھ زمین پر مارے پھونکا چہرے پر مل دیئے اور پھر یہ ہاتھ جو ہیں آپ نے بھاگ کی اس میں ضرور نہیں ہے انباز سمجھنے چاہرہ یہ مٹی کر لگنا ضروری ہے مٹی کر لگنا ضروری ہے تو پہلے پھونک نہ ماری جاتی ہے اس میں بس یہ اطلاق ایک اقصہ تر قبول کرنی چاہیے بس کی ماری کلم بھی کہتی ہے کہ بلکل مٹی جو ہے بہترین مطبادل ہے سخائی کے لئے بہترین چیزیں پانے کی جگہ کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا حصہ میں کتاب میں سہوریوں کی بات اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ سیدھی راست ہے ان کی چاہت ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ کہ ہمیشہ ہی چاہتا ہوتی ہے کہ یہ بھی کافر ہو جائیں اشارت یہ کہ کافر تمہارے خیرخوان ہیں تمہارے دین کے دشمن ہیں تمہاری سب سے بڑی دولت جو دولت ایمان ہیں اس کے دشمن ہیں اس کو ضائع کرنے کے لئے اگر انہیں بڑے پیسے بھی لگانے پڑتے ہیں یا لگائیں گے اب اگر تم کہو کہ نہیں تو ایسے یہ بڑے خیرخواہ ہیں جی ان سے ہماری سب تر سالہ دوستی ہے بڑا حسان دبائیہ مشکل میں ہمارے کام آئیں اسلام میں صحیح سختی کی عبدی عجیب دوست دشمن یہ رکھنی ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں چھوٹے ہو چھوٹے ذہن کے مالک ہو واللہ تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں اس لئے اسی کا حقوق مقدم واللہ خود جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو کفا باللہ و لی کافی اللہ رکھ و کفا باللہ نصیر وی بات آگئی کل پرسو آپ نے حصول پڑھا کہ جہاں بھی اللہ رب العالمین کافروں سے بیزاری کا درست دیں گے ساتھ ہی اپنا حوالہ خود پر تبکل کبھی کہہ دیں گے کیونکہ لوگ کہتے ہیں ان سے دشمنی کی ان سے دوبھٹے پھر مسائل ہوں گے اس نے فرمایا تمہارے دشمن ہیں ان کے پیچھے نہ پڑھو و کفا باللہ و لی و کفا باللہ نصیر اللہ کافی و لی دوست و کفا باللہ نصیر کافی رب العالمین نصیر مددگار اس میں بھی یہ بھی ہے ٹھیک ہے تو گمراہ کرنے پر طلع ہے لیکن کوئی نہیں جو اللہ سے جڑے گا اللہ کافی و لی اور کارساز کوئی گمراہ کسی کو نہیں کر سکتا جب اللہ ہے اللہ کی طاقت مدد ہے تو تمہارا ایمان محفوظ ہے اس لئے تحریف کرتے ہیں کلمات کی اللہ کی باتیں پھرتے ہیں اپنے مقامات عن موزعی اپنے مقام سے تحریف کرتے تھے نا لفظی تحریف کرتے تھے معنی بھی کرتے تھے عن موازی اپنی جگہ سے عن موازی کا ایک معنی جہاں یہ ہے نا کہ یہ لفظ یہاں آیا یہاں نکال کر یہاں جھوڑ دیا نکال دیا لفظ چھوٹی دے دی وہاں یہ بھی ہے کہ اس لفظ میں یہاں فٹ ہونا ہے اس کا معنی یہ بڑھتا ہے یہ اٹھا کر یہاں فٹ کریں گے یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے نا کہ اس عید کی مراد یہ ہے اس کا مصداق یہ ہے علاقہ نہیں یار یہ اس بارے میں نہیں ہے اس بارے میں یہاں موازی ہے اپنے مقام محل جہاں اس نے فٹ ہونے اس سے اٹھا کر کسی اور جگہ جوڑا جائے وَيَقُونَ سَمِعْنَا وَآسَيْنَا اور وہ کہتے ہیں سَمِعْنَا وَآسَيْنَا ہم نے سُنَا وَآسَيْنَا ہم نے فرمانی کیوں ہونا تو یہ چاہی ہے کہ سمیعْنَا وَطَعْنَا بات اگرلہ کریں گے یہ کہتے ہیں سمیعْنَا وَآسَيْنَا ہم نے سُنَا وَآسَيْنَا یعنی بظاہر یہ موسیٰ کہتے ہیں سمیعْنَا اور دل میں ہر دہا وَآسَيْنَا یا اس وقت سمیعْنَا کہہ رہے دیں باہر میں وآسَيْنَا وَاسْمَا غَيْرَمْ وَاسْمَعْنَ وَاسْمَا غَيْرَمْ یہ ان کی باتیں ہیں یہ کہتے ہیں وَاسْمَا وَسُنِعْنَا یعنی ہماری بات غَيْرَمْ وَاسْمَعْنَ تو نہ سُن سکے بدوہا بھی رسول اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں اور برا برا کہہ رہے ہوتے ہیں وَرَآئِنَا یعنی نیتیں بری ہوتی ہیں وَرَآئِنَا اور یہ بھی کہتے ہیں وَرَآئِنَا ہمارے وَرَآئِنَا بات پیشہ ہو چکی ہے وَرَآئِنَا کمنا معانا تو ہے مصبت معانا وہ یہ ہے کہ ہمارا خیار رکھی ہے یہ اس کو کس معانے میں لاتے ہیں وَرَآئِنَا تو رعونت سے لیتے ہیں ایسی ذو معنی چیزیں یہ لاتے ہیں الفارج لاتے ہیں اس نے فرمایا لفظ تو اچھا ہے لیکن یہ برا بناتے ہیں کیسے لئیم بیالسنطی مرورتے ہوئے اپنی زبانیں رائینا کہہ دیں گے برا معنی ذہن میں رکھ کر رائینا کہہ دیں گے وطعانا فی الدین اور دین میں تحان کرتے ہوئے دین پر عیب جوئی اور خامیہ نکالتے ہوئے دین پر بولتے ہوئے یہ ان کی عادت ہے ان کو یہ کلمات کہنے چاہیے تھے ہم نے بات سنی اور مانی نکہ سمینا وعصائینا وسمع وانظرنا اور یہ کہتے ہیں کہ سن لیجئے وانظرنا اور رائینا کے جگہ وانظرنا کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ اگر لذینا ہونا تقول رائینا وقول انظرنا پیشے گزر چکا لکانا خیر اللہ تو ان کے لئے بہتر ہوتا اچھی باتیں ان کے لئے بہتر تھی ذو معنی الفاظ چھوڑ کے یک معنی الفاظ لانا ان کے لئے بہتر تھا لکانا خیر ان کے لئے بہتر تھا وہ اب قوم اور زیادہ برابر کرنے والا تھا یہ بلکل سینی سے ٹریٹ بات یہی تھی یہ ان کو کہنی چاہیے تھی تو بندے کو اللہ ورسول کے مطالق سینی سینی باتیں اچھی اچھی باتیں کہنی چاہیے اتقل اللہ وقولو قولا صدیرہ وَلَاكِ اللَّا عَنَوْمُ اللَّهُ بِكُفْرِ مِنْ اللَّهُ بِكُفْرِ مِنْ لَعْنَةِ اللہ نے لعنت کی ہے اب یہ کم ایمان لائیں دوسرا معنی یعنی ایمان کی مقدار کم لائیں پہلا معنی تھا ان میں ایمان لانے والے تھوڑے واقعی کم لوگ ان میں ایمان لائے تھے دلاللہ ابن السلام جیسے یا ایو اللَّذِينَوْتُ الْكِتَابَ اَعْبَلُوا جو کتاب دیئے گئے ہو آمِنُوا تم ایمان لاؤ بِمَانَ الزَّدْنَا اس پر جو ہم نے نازل گیا ہماری نازل کردہ کتاب قرآن حدیث پر ایمان لاؤ کتاب بھی پھر نئی چیز نہیں ہے بلکہ مصدقل اللہ ماکم تذدیق کرنے والی ہے کتاب اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے تمہاری کتاب اس کی تذدیق اس کتاب نے کی ہے مِن قَبْلِ النَّطْمِسَ وَجُوعَ اس سے پہلے کہ نَطْمِسَ مِٹا دیئے جائیں خراب کر دیئے جائیں برابر کر دیئے جائیں وَجُوعًا چہرے اس سے پہلے کہ ہم تمہاری شکلیں مصخ کر دیں مان لو یہ بات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ والمین واقعی بندے کی شکل مصخ کر دیتے ہیں اللہ نے بندر بھی بنایا ہے انسان اور بعض اوقات مانوی طور پر یہ ہوتا ہے جو بندہ علم رکھ کر عمل نہ کریں اللہ کی باتوں کا مقابلہ کریں چہرے منحوس بجائے کرتے ہیں اس انسان کے وہ چہرے منحوس ہو جاتے ہیں ان بندوں کا نور نہیں رہتا چہروں پر جو اللہ رب العالمین کی حکامات کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں ایک ہے عمل کی خرابی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ علم کے اندر ڈھنڈیاں ماریں اور اللہ کی باتوں کا مقابلہ کرنا شروع کریں اور بگاڑ پیدا کریں تو اللہ ایسے اس چہروں کو مسخ کر دیا کرتے ہیں یہ بہت بڑی دمگی ہے اللہ کی جاؤں ان کو ہاں وہاں ہر صاحب علم اور عمل کے لئے اندر میں سے ہو جوا کہ ہم مٹا دیں گے پھیر دیں گے برابر کر دیں گے ان کے چہرے فنر ادھالات بارے ہم لٹا دیں گے پیٹھوں کی طرف ہو چہرہ بھی ہاں اور پیچھے کو ہو جائے گا اونر آدھاو کمال آننا صحابہ السب یهوڈیت ہینا واسألہم عن قریہ تکانت حاجرہ البحر اذی علونی فی السبت تاتیم حیتانو سبت تاتیم حیتانو یوم سبت شرعا ویوم لازمتن لا تاتیم کذالک نملوهم بما كانوا يفسخون یهوڈیت ہینا ان کو لانے بھی قردن خاسئین منادیتا زلیل مندر اونر آدھاو کمال آننا صحابہ السبت ہم لانت کریں اس طرح کہ ہم نے لانت کی اصحاب السبت ہفتے والوں جو ہیلے بہالے کرتے تھے اللہ کے حکامات میں حیر فیر کرتے تھے وَكَانَ أَمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَلَيْقِنَا اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ کا کام ہو کر رہنے مفعولا یا نہیں یہ کسی دنگیاں ہی ہیں بلکہ وَكَانَ أَمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللہ کا معاملہ جو ہے وہ مفعولا ہو کر رہنے والا چونکہ وہ فعال اللہ ماں یرید ہے دنیا میں نہ ہوں آخرت میں ایک کام تو ہوگا یہ بہت شکلیں ہوں گی حدثہ نے بیان کی ہے بڑی بڑی شکلیں ہیں کافروں کی اور بڑے بڑے دانت ہیں اور عجیب حلیہ اللہ بنا دے گا وَكَانَ أَمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اِنَّ اللَّهِ لَا يَخْفُرُوِنِ چونکہ یہ مشرق بھی تھے یہودی اور ہر مشرق کو دعوت اشلا اِنَّ اللَّهِ بَجَفْرُوِنِ اللَّهِ لَا يَخْفُرُوْنِ اَنْ يَخْفُرُوِنِ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے کسی چیز کو شریک کیا جائے وَيَغْفُرُ مَادُونَ اللَّهِ كَلِمَئِيَ شَاعَ بَخْشْ دیتے ہیں اس کے علاوہ جو گناہ نمائی شاہ اس کے لئے چاہیں اس شریک کے علاوہ اللہ جو گناہ چاہیں بخش دیتے ہیں یعنی توبہ کے بغیار اللہ ہر گناہ بخش سکتے ہیں شریک کو نہیں بخش دیتے وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ جَوْا يُشْرِقْ کرِ اللَّهِ فَقَدْ افْتَرَائِ اِثْمَنْ عَظِيمَ آیا قِنْ اس نے بہت بڑی دحمت باندھی اس نے دحمت باندھی اِثْمَنْ عَظِيمَ آ گُنَا کیا عظیمًا بہت بڑی بہت بڑے گناہ کی دحمت باندھی اللہ پر مشرق آدمی اللہ پر افتراء کرتا ہے جوٹ باندھتا ہے کہ جی اس کو اللہ نے اپنے شریک بنایا جبکہ اللہ نے نہیں بنایا ہوتا یہ بھی اولاد ادا کرتا ہے اللہ نے نہیں کہا ہوتا فَقَدْ اِثْمَنْ عَظِيمَ انہیں پہلے بات کی تھی کہ مشرق کی بیماری کے ساتھ یہ لازم چیز ہے کہ بندہ جو ہے اللہ پر جوٹ باندھے اس لیے ایک ساتھ سکر کیا جاتا ہے مشرق آدمی پہلے اللہ پر جوٹ باننا شروع کرتا ہے غلط دین کو خود دین بنانا شروع کر دے گا پھر شرک کرے گا اَلَمْ تُرَا اِجَا الَّذِينَ يُزَكُونَ اَنفُسَوْمْ اَلَمْ تُرَا کَا آپ نے نہیں دیکھا اِجَا الَّذِينَ وَنَوْنَوْا کی طرف يُزَكُونَ اَنفُسَكُون مطلوب ہے وہ نہیں مراد وزکون قسم سے بلکہ یہ ہے کہ خود کو بندہ پاک کہے میں بڑا نیک ہوں بڑا نمازی ہوں میں سب کچھ کر لیتا ہوں لیکن یہ کام نہیں کرتا ہمارے لئے بڑے نرالے انداز ہیں تعریف کرنے کے خود کے اور تسکیہ کرنے کے نہیں تسکیہ خود کا تسکیہ ضرور کرے بندہ مطلوب ہے برائیاں نکالیں خامیاں نکالیں اور خوبیاں لائیں خود میں لیکن خود کو آلہ نہ آلہ اچھا بہتر پاک سمجھے اور نہیں پاک کہے کہ میں بہت ہی اچھا ہوں دور اس کے اندر داخل ہے پاک سمجھنا خود کو اگر میں بہت بڑی شئے ہوں اور پاک کہنا خود کو یہ مراد ہے پاک کرنا نہیں مراد خود کو پاک کریں تسکیہ کریں قد اخلاح منتظر کا بللہ یزکی میں یشا نظریہ یہ دیا کہ تسکیہ اگر کرنا ہے تو یاگر ہوا ہے تو اللہ کی مدد تھی اللہ کرے گا بندے کا کوئی کمال نہیں ہے خود سے بندہ تسکیہ نہیں کر سکتا بلکہ اللہ رب العالمین تسکیہ کرتے ہیں پاک کرتے ہیں ظاہری باطنی گندگیوں سے مہین شاہ جسے چاہیں ولا اجلمون فطیلہ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ ظلم کرے ہیں ایک آدمی تسکیہ کے لائق وہ اللہ نہ کرے سزا کے لائق نہ واللہ دے یہ نہیں ہوتا ولا اجلمون فطیلہ اور اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتے فطیلہ فطیلہ امام اللہ قتل اور رحمہ اللہ غریب القرآن میں اس کے دو معنی لکھتے ہیں ایک ہے فطیلہ کہ جو کجور کی گھٹلی ہے گھٹلی اس کے اوپر جو ایک دھاگہ سا اور ایک چلکہ سا چڑھا ہوتا ہے اسے فطیلہ کہتے ہیں گھٹلی بندہ نکالے ہیں اور گھٹلی کے اوپر وہ دھاگہ اور چلکہ سا جو چڑھائے گیا ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اسے فطیلہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بھی ترجمہ کیا ہے جو ہاتھوں پر مہل آتی ہے انسان کے معمولی سی بہت اوقات بندگ ہاتھ اپنے ملے تو وہ چیزیں نکل آتی ہیں حتی کہ غصر کے بعد بھی نکل آتی تو اس کے برابر بھی مطلب بہت معمولی نقدار میں بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے آپ دیکھیں کیسے جوٹ گڑتے ہیں اللہ رب العالمین پر کیسے بھانتے ہیں اللہ رب العالمین پر جوٹ یعنی یہ کامجا کافی ہے گناہ کے واضح گناہ ہونے کے اعتباس یعنی اتنی گناہ انسان کی بدبختی اور تباہی کے لئے کافی ہے اتنی گناہ کافی ہے کہ بندہ اللہ پر جوٹ ماننے فَمَنْ أَزُلَمْ مِنْ مَنْ قَذَبْ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبْ جو اللہ پر جوٹ ہوا لے اس سے بڑا ظالم قوموں کا دنیا آنا ہے تو یہ گناہ ان کی تباہی بربادی اور گناہ ہونے کے لئے کافی ہے اَلَمْ تُلَيْنَ الَّذِينَ وَتُونَ سِيُمَ مِنَ الْكِتَابِ کیا عَبْتِ نَحِي دَكَ وَلْنَوْمِ تَلَوْجِنَ کِتَابِ سید بخاری میں اَمَنْ بِالْخَتَّابِ کا یہ اثر لاتے ہیں معلقاً کہ الجبد والصحہ جبد سے مراد کرتے ہیں جہدو والتعبون تو الشیطان اور تعبون سے مراد شیطان ہے لیکن مفسرین نے ایک اچھی بات کہیا اور محمد زجاج صاحب نے معاہ القرآن میں بھی لکھی ہے اور اسی طرح ابن قطعبہ نے غریب القرآن میں بھی لکھی ہے ابن قصر نے بھی لکھی ہے کہ جبد والتعبود کی تفسیریں وہ فرماتے ہیں کل معبود من حجر اور صورت اور شیطان فو جبد والتعبود ہر معبود پتھر ہو صورت ہو مورتی ہو شیطان ہو تو یہ جبد والتعبود کی ہے بات اگر میں خطاب کی بھی ٹھیک ہے وہ غلط نہیں ہے یہ ہوتا ہے بہت الوقات ایک بندے نے ایک مثال دی ہوتی ہے تفسیر کرتے ہو جو سے دوسری دیا ہوتی ہے جو ایمان اللہ تعبود پر ہر غر اللہ کے علاوہ معبود پر جادو منتر اور اسی طرح شیطان وغیرہ ایک تاغود وَيَقُولُنَا رُوْ كَهْتِهِنِ الَّذِيَنَا كَفَرُنْ لَوْكَلُنْ لِكَفُرْكِيَا هَا أُولَائِيَا وَهَا أَحْدَا مِنَا الَّذِينَا مُنُوا سَبِيلًا یہ زیادہ ہدایتی آفتہ انہوں سے جو ایمان اللہ سبیر اللہ کے اعتبار سے بات درست سنجھئے پیش آپ نے بات پڑھی ہے وَقَلُكُونَ بُهُودَتْ أَوْنَصَارَ تَحْتَدُوْا یہودی عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے ہم نے کہا دیکھے ایک اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں یہودی بناو کامیاب ہو جاؤ گے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بنو کامیاب ہو جاؤ گے اور دوسرا مالیس آیت کا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کسی کھاتے کے نہیں ہیں یہ ناکام ہے بس کامیابی یا ہمارے پاس ہے ہودیوں کے پاس یا چلے پھر عیسائیوں کے پاس یہ سبتا ہے کہ الہدیش نہیں ہونا جی چلے اگر آپ دیوبندی نہیں بن سکتے ہیں دروی بھی بن جائیں ہنفی بنیں لیکن الہدیش نہیں ہو وگر میں پھر بیڑا غار ہوں تو یہ اس طرح یعنی ہر گمراہ جو ہیں ہر گمراہ وہ جو اہل حق ہے زد میں آ کر انہیں گمراہوں سے بڑا گمراہ سمجھتے ہیں اور گردانتے ہیں اور بابر کرواتے ہیں تو یہ سبتا ہے یہ ہودی مفسرین نے لکھا کہ ان مشرقوں سے کہا کرتے تھے کہ یا بس تم جو ہیں تم ان مسلمانوں سے زیادہ ہی دعا دیافتے ہیں تمہارا دین زیادہ ہنکہ چانتے تھے کہ یہ گمراہ ہیں یہ گمراہ ہیں یہ مسلمان رسالہ لیکن زد اور اعلام میں آ کر کہتے تھے کہ یہ جو ہیں ان جو زیادہ ہی دعا دیافت ہے تم مطمئن ہو لئے تمہیں ٹھیک ہو بعض وقال مثالیں تھوڑی ہمیں دینی پڑ جاتی ہیں انشاءاللہ اس کو پہنسوش نہیں کریں گے سمجھانے کے لئے ہوتی اور انشاءاللہ حق پر مبنی ہوتی یہ کوش ہے ہوتی کہ بے انسان بار نہ کریں جو اللہ الرسول کی ڈیمانڈ نہ ہو قرآن کی تفسیر ہے قرآن ہی سامنے ہوتا ہے کہ ظلم کی بات بور بڑی ہوتی ہے اس لئے کوش ہوتی ہے کہ کسی پر فالتو اٹیک نہ ہو اور ظلم زیادتی اور عدل سہتی بات نہ ہو اس لئے کرنی پڑتی ہے کہ ہماری ہمارے رق رقمائی اس فلقہ واریت یہ سرائیت کر گئی ہے کہ اللہ الرسول والوحی پر کمروائز انہیں شروع کر دی ہیں تو انشاءاللہ ہی کرنی پڑتی ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ جو ہیں یہ جو مسلمین یہ جو مشرک ہیں اہدا من الذین آمون زیادہ ہدایتی آفتہ ان لوگوں سے آمون جو ایمان لئے سبیل آرہ کرے انہیں آسے ان کرا زیادہ ہدایت والی ہیں ان مسلمانوں سے اللہ فرماتے اولائیک اللہ اللہ علیہ لعنت برسائی ہے کیسی باتیں یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ علیہ لعنت کرے بھی رسی بات نہیں نکلتی ہے اس پر اللہ کی لعنت پڑھ جائیں اس پر کوئی مجد نہیں کر سکتا بھی بچا نہیں سکتا اس ایک بات یہ سمجھ جاتی ہے جب بندے پر اللہ کی نعنت پڑھیں پھر مو سے ایسی ویسی باتیں نکلنے شروع ہو جاتی جو کرنے کی نہیں ہوتی پھر باطل نظریات باطل خرافات مو سے نکلتی ہے بندے کے ان جہاں لعنت کی وجہ سے بندے پر فیلی اثر ہوتے ہیں وہاں قولی بھی ان نظمات پر بھی لعنت کی وجہ سے اثر پڑھتے ہیں بندے کے آج جو سیابر کے خلاف سے بور رہے ہیں یہ طرح صرف بندانتیں ہیں جو ان کو گمراہ کر رہی اور یہ کچھ مو سے نکلوا رہی ہیں ام لہو نصیب من الملک یا ان کے لیوں کے لیے نصیب ان کوئی حصہ ان میں ملک کی باتشاہت کا انہوں کے لیے کوئی حصہ ہے باتشاہت کا فَإِذَا اللَّهُ یا اللَّهُمْ ان کے لیے نصیب ان حصہ ان میں ملک کی باتشاہی کا فَإِذَا اللَّهُ عَدُونَ النَّاسَ نَقِيرًا لگوں کو یہ نہ دیں گے نقیر کے برابر یعنی یہ اتنے بخیل ہیں اگر اللہ ان کے حاتم عاملات دے رہے تو کسی کو نقیر کی حد تک یہ کچھ اور نہ دیں گے نقیر کیسے کہتے ہیں تو یہ محمد اختبر اللہ غریب القرآن میں کہتے ہیں کہ نقیر جو گھٹلی کے اوپر جو سراخ اور داکس ہے قجور کی گھٹلی اسے نقیر کہتے ہیں نقیر قجور کی گھٹلی یہ وہاں کھڑتے ہیں نکالتے ہیں تو یہ سراخس ہے درمیان میں اور اسی طرح ایک داکس ہے شروع میں بلکل چھوڑا سا وقت نظر بھی آتا ہے اس سراخ اور اس داک کی نماغ اتنے بھی ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کیا کرتے ہیں نقیرہ پیچھے فطیلہ اور یہ نقیرہ اس کو قلت کے لئے استعمال کرتے ہیں معمولی مقدار کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لروں سے یعنی یہ یہودی جو نہیں مان رہے ہیں حیر پھیر کر رہے ہیں نشونی کرن کو حسد ہے حسد کس بات پر ہے کہ یہ نے برنا نبی کی وہ بنا نبی ہم میں سے آنا چاہیے تھا یعنی حسدون الناس یا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے یہ مسلمانوں مومنوں سے الناس سے قرآن مومن اور مسلمان اس فضل پر جو اللہ رب العالمین نے انہیں اتا کیا نبوت اور خوطیت جو اللہ نے دی انہیں نبوت کیوں میں لی تو اس نے اس کا اللہ نے جواب دیا ہے کیوں یہ تو اس سے پہلے تمہارے ابار وعداد ابراہیم کو یہ چیز ملی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس اس بندے کے ابار وعداد ابراہیم وہ تو نبی رہی ہیں تو عالی بندوں میں یہ بیٹا ہے انہیں کی نسل سے ہے تو اسے ملنے میں کیا حرج ہے یہ اس کے لائق ہے وَقَدَا تَعْتَيْنَا عَلَىِٰيْمَ الْكِطَابَ اَلْكِطَابَ اَلْكِطَابَ اَلْهِمْهَا اَتَا کی وَاتَيْنَا هُمْ مُلْكَنْ عَزِيمَ ہم نے اِمْنِ مِنِ بَادشاہ ہر دی بہت بڑی دعوت علیہ السلام بادشاہ پاتشاہ بازرین ان کی نصر میں سلیمان علیہ السلام بازرین وَمِنْهُمَنْ سَدْعَانْهُ اور بعض موانِ مَنْ سَدْعَانْهُ جو پھرے ہیں اس سے روکے گئے ہیں اس سے امان کی توفیق نہیں ملی اللہ نے روک دی وَقَفَعَ بِجَهَنَّمَ سَعِيرَا كَافِعَ لَرَبُ الْعَالَمِينَ وَقَفَعَ بِجَهَنَّمَ كَافِعَ جَهَنَّم سَعِيرَا دَحْئِدِ ہوئی گرم کی ہوئی آگ ان کے لئے ہے ان کے لئے آگ ٹھیک ہے سنگتن کو انڈندہ سیدھا کرے گا ان کے لئے آگ یہ ہے ان کو سیدھا کرے گی ان کو باتیں نہیں سمجھاتی اس طرح سے بہت وقت سزا بندے کو دی جاتی ہے کافی سزا نہیں ہوتی بندے کے اصلاح نہیں ہوتی تو ہمارے کے جہنم کافی سزا ہے ان کے لئے اِنَا فَعَئِنْ کے لئے وَقَفَعَ بِجَهَنَّمَ سَعِيرَا اِنَا اللَّذِينَ قَفَعُوا بِآیَاتِنَا سَوْفَنَ شْرِیِمْ نَعْرَانَ بِشَكْ وَنَوَجِنَا نَقُفُرْدِيَا ہماری آیتوں پر بی آیتنا ہماری آیتوں پر سَوْفَنَ شْرِیمْ نَعْرَانَ قَرِیمْ انہیں داخل کریں گے جہنم میں جو بھی لوگ یہ یہ حرودی صحیح جو بھی کافر کلام کو اشارہ جو بھی ہماری آیتوں قرآن حدیث وحی کو نہیں مانے گا سَوْفَنَ شْرِیمْ نَعْرَانَ قَرِیمْ انہیں داخل کریں گے جہنم میں جہنم میں دنیا کی جیب کی طرح نہیں گے بندہ اندر جا کے پھر مزے کریں گفش ہم پیلا کریں گا یا دوڑھ گفش ہم پیلا کریں گا یا سزا ہے لیکن معمولی ہے سزا نہیں دی جا رہی دی جا رہی معمولی دی جا رہی ہے نہیں سزا ہے ہمیشہ یہ بڑی سخت ہے کتنی سخت ہم بدل دیں گے ایک کوئی چمڑوں کے لحاظ ان کے چمڑے پھر ہم بدل دیں گے غیرہ اس کے علاوہ یدو کنازاب انسان اصل جو پیش محسوس ہوتی ہے اور جرن ہوتی ہے یہ اوپر کا چمڑا جب یہ جل جائے پھر اگلے آگے کا معاملہ چھوڑے کم ہوتے ہیں انسان تو یہاں چمڑا جلے گا تو فورم چمڑا پھر یہ نہیں کہ اسی وہ ریکوور کیا جائے گا ریسیکلنگ کی جائے گی بلکہ بدل نہ ہم جل جدنے اب پھر فرش شمڑ سے جبایا جائے گا کیوں یدو کنازاب تاکہ وہ عذاب کا مدد چکے اس سے ہی اسے تکلیف ہو ان اللہ کا نعزیزن حکیم کوئی کہے کیسے ہوگا جہنم کے اندر لباس اور چمرچیں ہو رہی ہیں اور عذاب سلسل دیے جانا اور اس انداز سے دیے جانا بڑا مشکل ہے آپ دیکھیں دنیا میں نا مارنے والا مار مار کے تھک جاتا ہے اور بات نہیں نکل بائی آ سکتی مطلب سزا دینا یہ تو تکلیف ہے ٹھیک ٹھاک جہاں جس کو سزا دی جا رہی اسے تکلیف ہے وہاں جو یہ زور لگا لگا کر مار رہے سے بھی تو تکلیف ہے تو سزا دینا یہ مشکل ہوتی ہے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے جیل میں ڈالنا مشکل ہے کھانا پینا دینا مشکل ہے اس سے معاملات مشکل ہے دنیا میں تو کیا اللہ کا قصہ ناملہ نہیں فرمائے حکیمہ حکمتوں والے مجھو سزا دے رہے ہیں یہی اس کے لائق ہے اس بندے کے حکیمہ اور جو کچھ کر رہے ہیں چمرے وغیر چمرے وغیرہ بدل رہے ہیں مختلف سزائیں مل رہی ہیں اسی لئے حکمتوں کا تقاضی ہے ہوتا ہے کہ دنیا میں باقلال بندہ سزا دے رہا ہے اگلے کے مزا آ رہا ہے یہ بھی ہوتا ہے ایسی سزا جس کو یہ سزا سمجھ رہا ہے اور اگلے بندہ خوش ہے اس سے ہے مثلا ہم تمرہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دشمن میں رکھ کے آپ اگاڑائیں گے جیل میں ڈالیں گے وہاں اللہ کی پیاری پیاری بندگیاں اس میں بھی لذت ہے ہم کی تو بعد وقت دنیا کی سزائیں برنا خود سزا دے رہا ہوتا ہے اور اگلہ من ناوس مزے دے رہا ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے تو اللہ کی سزائیں ایسی نہیں ہیں کہ اللہ نے سزائیں در خوش شخص بیٹھے ہیں بلکہ وہاں حکیم ذات کی سزائیں ہیں وہ جو دی جاتی ہیں وہ کسی اور ترقی ہوتی ہیں وَالَّذِينَا مَنُوا عَمِنَا سَلْحَادِ مَلَوْجَوْا اِمَارِ اللَّهِ نے کامال کیا سَنُدْقِبَهُمْ جَلْنَاتَ اَنَقْلِهُمْ انہیں داخل کریں گے باغار میں ترجل ابو قرآن کا انداز ہے وہوں کے ساتھ اچھوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے دراصل جہاں یہ تسلیح ہوتی ہے اچھوں کے آپ پریشان نہ ہوں وہاں جو بگڑا بڑھنا اسے اشارہ ہوتا ہے یہ راہ ترے چلنے کی نہیں ہے یہ کامیابی والی نہیں ہے یہ اصل راہ ہے انہوں کی طرح ہو جائیے وَالَّذِينَا مَنُوا عَمِنَا سَلْحَادِ مَلُجَوْا اِمَانَ جَلْنَا رِكَامَالِ کیے سَنُدْخِرْهُمْ جَلْنَاتَ اَرْقِرِمُونَ داخل کریں گے باغار میں تجریب انتحدر حال جہاں بہترین مسکہ ملا جگہ ملی وہاں دیئے نہیں ملنی ازواج متحار انہوں نے داخل کریں گے زلیلہ سائے ہوں زلیلہ بھوڑ لمبے لمبے سائے ہوں گے بڑے بڑے ہوں گے امدہ ہوں گے اعلی ہوں گے زلیلہ دنیا میں سائے چھوڑتے ہوتے ہیں درخت گرمی میں مزدور بیٹھا پھر اسے اٹھنا پڑ گیا کام کرنے کے لئے اور جگہ ہے بڑی محدود جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہاں تو سائے نہیں ہوں سکتا وہاں کے وہاں دخل ہوں زلن زلیلہ لمبے لمبے سائے کہ سال و سال اس کے نیچے گوڑے بھی اگر دڑھائی جائیں تو نہ ختم ہوں ان اللہ امورکم انتو عبدالامانات اللہ علیہ سوئے نساء معاشر کو تشکیل دینے والی نظم کو بیان کر دی ہیں تو اس نظم کا حصہ یہ ہے کہ امانت حق داروں کو دی جائیں اور اہدیں انہیں سوئے جائیں جو اس کے لائق اور قابل افراد ہوں اور اہدوں کی تخصیم میں ظلم زیادتیں یا زیادتی یا نہ ہوں تو اس کے لائقوں انہیں دیئے جائیں اس لئے فرمایا ان اللہ امورکم انتو عبدالامانات اللہ علیہ اور حدیث نے پھر سے قیامت کی علامت گاسے بخاری کی انچاش نمبر حدیث اگر اس چیزے نمبر علیہ غیر ہے کہ جب امانتیں اور امانتوں کا مفروم کہ جب اہدے جو ہیں غیر اہل کو دی جائیں گے تو فنتظر السحاب پھر قیمت کا انتظار کرے پھر قیمت نے آنا ہے ایک آدمی استاد بننے کے لائق نہ ہو اسے استاد بنائے جائے ایک حاکم بننے کے لائق نہ ہو اسے حاکم بنائے جائے ایک وزیر بننے کے لائق نہ ہو اسے وزیر بنائے جائے گا ایک مفتی بننے کے ایک قاضی بننے کے ایک جج بننے کے ایک سربراہ بننے کے ہر چیز اس کے اندر داخل ہے فنتظر السحاب اس وقت پھر آپ قیمت کا انتظار کریں اور یہ حدیث اس سے بطال بقرفتی سے مسلم کی تیرہ انتیس نمبر حدیث عثمان منطلحہ رضی اللہ تعالیٰ جب کعبہ فتح ہوا تو کعبہ کے چاہیے اس خاندان کے پاس رہتی تھی عثمان منطلحہ کے خاندان کے پاس یہ نے یہ خطرہ ہوا کہ اب تو ہم سے لے لی گئی ہے اب ہم دوبارہ نہیں ملے گی چونکہ کافر تھے اور انہوں سے چھین لیا گیا اور مسلمان ہوئے نہیں تھے ہم تک جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حوالے کی اور کا کعامت تک آپ کے خاندان میں ہی رہے گی اور اب تک چلی آ رہی ہے اسی طرح تو یہ ہے اِنَّ اللَّهِ بَجَدْلَا رَبُ الْعَمِينَ یا وَرَقُمْ تمہیں حکم دیتے ہیں اَنتُوْ عَدُّ الْأَمَانَةِ اِكَتُمْ دُوْ اَمَانْتِينَ اِلَا عَلِهَا اپنے حیل کو امانتیں وہ خالق کیوں مخلوق کیوں وہ دینیوں وہ دریابیوں وہ حصیوں وہ معنیوں وہ پیسوں کیوں وہ علم کیوں تمام امانتیں ہیں حتی کہ بات بھی امانت ہوتی ہے نا المجال اس و بیل امان حدیث بتاتی ہے مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں کسی نراض کی بات بتائیے وہ امانت ہوتی ہے جو الہ یا جو اس کے اہل ہیں اسے ہی دینی ہے کسی نے امانت دی ہے اسے ہی پہنچانی ہے بھی اس کے اندر داخل ہے جس کے مطلوبہ بات ہے اسے ہی دی جائے گی جو انام اس کے لائق ہے یہ ایتا ہے ایتا ہے اس نے سمندر ہے اس کی تشریم ہے بہت کچھ اندراج ہے ویذا حکمتون بین الناس احطا کی فیشل بیا امانتا اس لیے فرمایا ویذا حکمتون بین الناس احطا کی فیشل کرنے گا درمیان انتا حکم ایک فیشل کرو گا بالعال لعدل وینساف سید ونحکم بینهم بما ان زر اللہ مقام پر یہ اسی طرح فا حکم بینهم بالقصد قبیل حکمه جب فیشل کریں تو انصار کا فیشل کرنے گا درمیان اِنَّ اللَّهِ بَيْشَكَدَ رَبُ الْعَالَمِينَ عِمَّا کِتنہ ہی اچھا ہے یعنی زرکم بھی اس کی نصیتوں میں کر رہے ہیں واقعی کتنی پیانی پہلی نصیتیں اندر رب العالمین نے کی ہیں اِنَّ اللَّهِ کَانَ سَمِيَا مَسْيَرَةً بَيْشَكَدَ رَبُ الْعَالَمِينَ خوب سننے اور دیکھنے میں لہا ہمیشہ سے کانو سمیام بصیرہ اللہ کل بھی سنتے تھے آج بھی سنتے ہیں کل بھی دیکھتے ہیں آج بھی دیکھ رہے ہیں ہمیشہ دیکھیں یہ سنیں گے سمیام بصیرہ چھوڑی بڑی بات سنیں گے امانتیں کون ادا کر رہا ہے کون غرد انداز سے استعمال کر رہا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں کون امانتوں میں خانتوں کا درست دے رہا ہے اللہ سمیام بصیرہ ہے یا ایوہ اللہ دینہ منا ولک جو ایمان لگتیو اللہ واتیو رسول اطاعت کرو اللہ کی ورسول کی جو تم میں سے حاکم ہے ان کی بھی اطاعت کیجئے حاکم ان کی اطاعت کیجئے اس کے اندر علماء علماء کے اطاعت کیجئے اللہ پر ایمان لائی ہے رسول کی اطاعت کیجئے اللہ کی کیجئے اور جو تمہارے بڑے ہیں حاکم ہے علماء ہیں تمہارے بزرگ ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں ان کی بھی بات ماننی ہے سب اس کے اندر داخل ہاں سب بخاری کی 43-44 نمبر حدیث نہیں یہ کہا ہے کہ گناہ میں پھر اطاعت نہیں کرنی ہے نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو امیر بنائے کچھ سہابہ کا کام کے لیے بھی جائے اس سے غصہ آیا کسی وجہ سے کہا کہ آگ جلا انہیں آگ جلا اپنی بات ماننا ذریعی تھی کہا کودھو اس میں ہے انہیں کہا کہا تو اس لیے ایمان لائیں کہ آگ سے پرسکیں اب اگر اس کے اندر جانے پھر ایمان لائیں کہ فائدہ کیا ہوا انہیں بات نہیں مانی بات رسول اللہ تک پہنچی تو انہیں فرمایے اگر وہ بات مان کر اطاعت کرتے اور آج میں داخل ہوتے تو قیامت تک پھر انسان نکرنا سکتے وہیے کہ واقعی جہنمی بن جاتے تو اس لیے پھر فرمایا انہوں تعدہ کل معروف یہ اطاعت جو ہوتی ہے یہ نیکی کے کاموں میں ہوتی یہ گناہ میں اطاعت نہیں ہوتی لا تعدہ مخلوق فی معصد الخالق سنتمیزی غرق کی روایت مخاری میں بھی یہ معنی ہے کہ مخلوق کی اطاعت اس وقت نہیں کی جاتی جب خادش کی نافرمانی ہو رہی ہے لہٰذا یہ غلط ذہن سازی ہمارے معاشرے میں کی گئی کہ آرڈر یز آرڈر لہٰذا جائز بھی مان ہو ناجائز بھی مان ہو کیا کروں جی بس کلکلی کا مسئلہ ہے کیا کروں بوز کا اور افیسر کا اور بڑے کا آرڈر ہے اسلام کا یہ دین نہیں ہے اسلام بھی حکم نہیں ہے بلکہ نیکی میں بات ماننی ہے قتل و غار ظلم زیارتی میں اگر بات بھی حکم دے اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے اگر تمہارا اختلاف ہو کن کا اختلاف کہا کہ حاکم کی بات ماننی اب حاکم سے اختلاف ہو جائے عالم کی بات ماننی عالم سے اختلاف ہو جائے اسی طرح رعایہ کی آپس میں مخالفتیں چل جائیں آپس میں انسانوں کی مخالفتیں ہوگی ہیں پھر کیا ہر لوگ فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَهِنْ تُمْحَارَا اختلاف ہو تنازع ہو جائے فِي شَهِنْ کِسی کام میں فَرُدُّو تو اسے لڑاؤو اس کام کو الى اللہ کی طرف ورسول الرسول کی طرف اس زمانے میں اللہ ورسول کتاب و حدیث قرآن و حدیث ہیں اس کی طرف جائیں قرآن کی در ہو جائے و حدیث کی طرف جائے وحی کی طرف جائے اختلافات ختم کرو اگر تمہارا اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان اس لئے اختلافات کو شریح نقطہ نظر سے حل کیا جائے گا قرآن و حدیث کے ذریعے حل کریں گے نہ کہ تواغید کی طرف اور اللہ کے خلاف جو احکامات وغیرہ وغیرہ اس کی طرف اپنے فیصلے لے جائے جائیں گے بلکہ حد تر وصح دیت کی روشنی میں حل کیا جائیں گے اگر تمہارا اگر تم اللہ پر آخر کے دن پر ایمان رکھتے ہو اس کا اشارہ یہ ہو گیا کہ جو اپنے فیصلے تواغید وغیرہ کے پاس لے کر جاتے ہیں ان کے ایمان جو مشکوک ہے اللہ کے ہاں ذالک خیر وحسن التعویل یا بہترین ہے وحسن التعویل اور اچھا ہے انجام کے لحاظ یہ طریقہ اچھا ہے کہ اتعاد کرنی ہے بڑھوں کی اللہ رسول اور پھر اپنے جو اکابر ہیں حکاموں کی دعات کرنی ہے اور جہاں اختلاف ہو جائے تو اپنے فیصلہ قرآن علیس کے پاس لے کر آنا ہے ذالک خیر وحسن التعویل یہ اچھی چیز ہے اور اس کا انجام بڑا بہتر سے بہتر ہوگا الہمدرہ اللہ ذہنے ازعبون کیا اپنے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اب اور باج لگوا ہیں جو اللہ ورسول کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں ان کے پاس اپنے حکامات نہیں لات منافقی اور اسی طرح یہودی اور بار نام بہتر ہاتھ مسلمان بھی تو ان پر بڑا بہترین رد کی ایسے رکھون ہیں الہمدرہ اللہ ذہنے کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یا ظلموں جو خیال کرتے ہیں ان لوگوں کے وہ ایمان لائے ہیں کہا کہ وہ خیال کرتے ہیں شارع اس چیز کی طرف ہے کہ اصلہ ان لوگوں کا ایمان شیمان نہیں ہے اور بندہ جو اپنے فیصلے اور اپنا سیاسی معاملہ اور معاملات دنیا کے دین کے مطابق نہ حل کرتا ہو اور یہ سوچ سوچتا ہو کہ یہ دنیای معاملات اس میں دینی کیا ضرورت ہیں یہ جی یہ تو سیاست سے کہا تعلق ہے اسلام کا ایسے بننے کا ایمان جو یہ حدیعہ بتائیں گے مشکوک ہے فرمایا کہ یہ ظلموں وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے شارع اس باد کی طرف کہ اصلہ ان کا ایمان شیمان نہیں ہے کہنے کو یہ مسلمان ہے اور اگر کما حق ہو مسلمان بننا ہے تو اپنے فیصلے بھی اللہ کے پاس لائے جائیں گے سورہ نسا کی یہ والی آیتیں ہیں اور سورہ مائدہ اور سورہ انعام اس نے اس موضوع کو بہت پیارا بیان لیے کہ فیصلے اللہ کے ہوں گے نظام اللہ کا ہوگا جس کسی نے یہ مسئلہ جاننا ہے تو وہ نے سورتوں کو بہت فوکس کر کے پڑھے سورہ نسا سورہ مائدہ سورہ نفاد اور سورہ توبہ اور سورہ محمد یہ سورتیں بہت بیاری بیاس بیاس ان سورتوں نے اس موضوع پر کیا ولی جو خیال کرتے ہیں نمائم انہوں کے وہ ایمان اللہ اب ایمان انزلے لے اس پر جو اللہ کی طرف نازل کیا گیا وہ ایمان انزلے من قبل جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے خیال کرتے ہیں اصلی ایمان اس ایمان نہیں ہے کیوں یورید انہیں چاہتے ہیں یہ تحاکمو کہ اپنا فیصلہ اور دونوں فرقین لے کر جائیں لطابوت تابوت کے پاس کہتے ہیں کہ ایمان اللہ ہیں کیونکہ فیصلوں کے لیے قرآن وریس نہیں بلکہ فیصلوں کے لیے پنجائیت نامیہ عدالتیں شیعاتین قوانین وضیعہ کفار اللہ کے باغی ان کے پاس خواہشات وغیرہ وغیرہ فیصلیں پھر ان کے وہاں جا رہے ہوتے ہیں وَقَدْ اُمِرُوَ اَيَكْفُرُو بِ حَلَقَ اِنَ حُکُمْ دیا گیا ہے اَيَكْفُرُو بِ کہ وہ اس تابوت پر کفر کریں تابوت کو معنی بھی شمپڑ کر آئے ہیں کل معمد من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے دن کے خلاف جو چیز کھڑی ہے تابوت ہے وَيُرِيُدُ الشَّيْطَان وَهَلْتَ اِنَ حَلْتَ اِنَ حَلْتَ اَبْنِ فِقْحَ تابوت بن جائے گی اس بارے میں یہ پوشیں کہ اللہ ورسول نے کیا کہا اس بارے میں میری فقہ کیا کہا دیا یعنی فقہ آپ تابوت بنا بیٹھے اپنے لئے اللہ ورسول کا حکم وَقَدْ اُمِرُوَ اَيَكْفُرُو بِ اسی طرح ہمارا رواد اس بارے میں یہ ہے طریقہ یہ ہے رسم یہ ہے نئی اللہ ورسول وَقَدْ اُمِرُوَ اَيَكْفُرُو بِ حَلَكَ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کفر کریں اس پر تابوت پر وَيُرِيُدُ الشَّيْطَان وَيُرِيُدُ الشَّيْطَان وَيُرِيُدُ اللَّهُ زَلَالَمْ بَعِيدَ شیطان کا ارادہ کہ ان کو گمراہ کرے دوری گمرائی میں بڑھکا دے زَلَالَمْ بَعِيدَ وَإِذَا قِدْ لَهُمْ تَعَالِ جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آو الى مَنزَرَ اللَّهُ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا وَإِلَى الرَّسُولِ اور اس کی طرف اور رسول کی طرف آو رسول کی طرف آو اور رسول کے پاس جو کچھ ہے حدیث اس کی طرف آو اللہ ورسول الى مَنزَرَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُول جو اللہ نے اتارا اس کی طرف آو اللہ کے ساتھ انزَرَ کہہ دیا اور رسول انزَرَ نہیں کا وجہ یہ ہے کہ اللہ تو خود نہیں اترا اللہ نے کتاب اتاری جبکہ رسول اللہ خود اترے ہیں اور آئے ہیں تھے تو رسول کی طرف آو اب اس زمانے میں رسول نہیں ہے رسول کے احکامات الحمدللہ حدیث موجود ہیں سب کچھ حدیثوں میں ہے رائط المنافقین جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ورسول کا فیصلہ آپ وہ کرتے ہیں تو رائط المنافقین آپ دیکھیں گے منافقین کو اس دونہ ان کو سدودہ وہ پھرتے ہیں آپ سے خوب پھر نہ پھر پھرتے ہیں پھر بھاگتے ہیں پھر ٹکتے نہیں ہیں اللہ ورسول کے فیصلے ان قبول نہیں ہے فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ بِمَا قَدْدَمَتْ اَيْدِهِمْ پس کیسے ہوگا اذا أصابتم جب انہیں پہنچے گی مُصِيبَتُمْ بِمَا قَدْدَمَتْ اَيْدِهِمْ بَسْبَوَجَا اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا جمن پر کوئی مُصِيبَتْ آتی ہے ان کے عامال کی وجہ سے پھر حالت کیا ہوتی ہے سمجاو کہ پھر وہ آتے ہیں ان کے پاس يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی اور کہتے ہیں اِنَا رَضْنَا اِلَّهِ اَحْسَانُ وَتَوْفِقَ ہمارا ارادہ نہیں تھا مگر احسان کرنے کا وَتَوْفِقَ وَمِيرْ مِلَاب جوڑ جاڑی کرنے کا یعنی یہی جو آج اللہ ورسول کی بات نہیں مان رہے تو کل جب یہ بھستے ہیں پھر آپ کے پاس بھاگے آتے ہیں پھر جب میں سے پوشہ آتا ہے کہ جب ہمارے پاس سننے آنا تھا پہلے کیوں نہیں آئے وہاں کیوں تم جاتے ہو کافروں کے پاس جاتے ہو ان کے معاملہ کی درہ جاتے ہو وہاں فیصلے کرواتے ہو کیوں وہ کہتے ہیں ہمارا مقصود فقط ان سے ملنا جلنا مل ملا وہ قریب کرنے ہیں باقی ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ ہیں یہ ہوتا ہے جی چھوٹی مثال اس کے یہ بنتی ہے طلاق دے دی تین ایک ساتھ دے دی اب بندہ پشتا رہا ہے اب حدالے کا فقر دیا جا رہا وہ دل بھی نہیں کرتا اور اٹھ کے جی ہمارے پاس آگئے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو کہ جب تمہیں یہ خبر ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا صحیح حل موجود ہے تو پھر باقی چیزوں میں کیوں نہیں مانتے ہوں پھر یہ بھی تمانوں گا وہ کہتے ہیں کہ کسی دیکھ سے جو ہے ایک دانہ مشنور خروار کے تینچک کیا جاتا ہے تب یہ چیز یہاں قرآن و حدیث والی ہے تو درسول اللہ چوبہ باقی چیزیں بھی یا سی ہوں گی اس لئے اس طرح جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر ہی لے بہانے تراشنی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پھر اس لئے آگئے ہیں تو ان کے ظاہری باتیں ہوتی ہیں کسی بھی اٹھائیں گے تیز جو ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں ان باتوں جو ان کے دلوں میں اللہ کو تو پتہ کہ یہ اندر سے کیا ہے اور باہر سے کیا چھوڑیں ان کو اعراض کریں ان سے وعیزوں میں نصیت کرتے رہا کریں چھوڑنا نہیں ہے نصیت کرتے کرنی ہے پھر بھی اور آپ کہیں ان سے اپنے متعلق کی ان سے آپ بات کریں قولم بلیغا پہنچانے والی اثر کرنے والی بات یہ ہے دعوت دعوت آپ دیں دعوت نہیں چھوڑنی خامیوں کو طرف نظر کریں دعوت دیتے رہیں اور بلیغ بات کریں مضبوط بات کریں دلائل کی اسے بری ہی باتیں کریں خیر خواہی کی پر ممنی باتیں ان سے کریں اور وہ دعی جب باتیں کرتا ہوں ستی کرتا ہوں معمولی کرتا ہوں اس کی دعوت کا مصر رکھتی ہے قولم بلیغا اب رسول کے آنے کا مقصدی اطاعت کرنا ہے رسول کی اطاعت جب نہیں کرنی نام کے نارے لگانے جوتے چونے چاٹنے یہ تو پھر اطاعت نہیں آنے تو کام نہیں آنے اس لئے فرمایا بعض لوگیں بھی سمجھنے کہ رسول اللہ فقط ہمیں بخشوانے کے ہی آئے ہیں رسول اللہ جو ہے ان کا نام لیں اور ہلوے کھائیں اس لئے آئے ہیں رسول اس لئے آئے ہیں اللہ اطاعت ان کی کی جائے گی ہم نے نہیں پیجھا کہ پھر رسول کسی بھی رسول کو اللہ اطاعت کی جائے اللہ کی اجازت سے اللہ نے حکم دی ہے رسول کی بھاق مانی جائے گی رسول اللہ کا اطاعت باАذن اللہ انہی اللہ کا اطاعت şuئے رسول فقط اطاع الله وَلَوَ اَنَّمَ مِنُزُّلَمَونَ وَلَوَ اَنَّمْ يَنَوِنَوَ جَوْا وَلَوَ اَرْجَ اَقَرْ اَنَّمْ بَيْشَقِشْئِ اَنَمْ وَلَنَا ذُولُمَ جَوْا اَنَمْ خُرْبَرْ جَوْا وَبَرْبَرْبْجَ فَاسْتَخْفَرُ اللہ لا يوجد اللہ تواب الرحیماتو یا اللہ کو بعطیت تواب تو مقضول کرنے والا رحیم اللہ یا کرنے والا فلاو ربک کل بی بعد گزر جب کنا عجب کیا تو فستغفر اللہ علی کافیتونی تشاہی فلاو ربک بس آق فلاو ربک کل کونسی ان گزر بیس بارم ذا فعروف وحشتا او ظلمون اسهم ذکروا اللہ فستغفرو لذنوبهم فلاو ربک ایک معنی ہے کہ اس لا کو زائدہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے رب کی قسم لا ایمان نہیں لاسکتے جب تک آپ کی اطاعت نہ کریں دوسرا معنی ہے بھی ہے کہ یہ جاتا ہے فلاق نہیں ایسی بات نہیں ہے وربک آپ کے رب کی قسم اکثر قسم میں جو لا یہ لا زائدہ ہوتا ہے آپ کے رب کی قسم لا ایمان نہیں لاسکتے حتی يحکمو بیانتا کہ آپ کو حاکم نہ مان لیں بہت گہرہ جملہ ہے سمجھا دینے والا جملہ ہے اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ آپ کے رب کی قسم اے رسول اللہ آپ کے رب کی قسم اس وقت تک یہ نارے لگانے والے نام لینے والے ڈنڈورک پیٹنے والے کیا سکیا کرنے والے ان کا ایمان معتمت نہیں ہو سکتا جب تک یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نام آنے رسول پیشے گھانا رسول اطاعت کے لئے آیا رسول فیصلوں کے لئے آیا رسول کا آپ نام لیں امت محمدیہ کہلائیں اور فیصلے آپ کے اپنے ہوں وزید قوانین کے ہوں خود بنائے ہوں اللہ فرماتے ہیں فلا ورم بکلا یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے اس لئے علماء بہت بڑا طرقہ ایسے بندے کی تکفیر کرتا ہے جو اللہ کے فیصلوں کو نافذ نہ کرتا اس پر عمل نہ کرتا عرب علماء تقریباً اسی فتح کو شیخ حسیمین شیخ عبن باز وغیرہ جو اس فیصلے کو نہ مانتا ہوں جو اللہ کے رسول اللہ نے کیا ہے وہ کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے اور یہ قرآن کے اہتے اس کو سپورٹ کرتی ہیں آپ کے عرب کی قسم لا ایمان ایمان نہیں لاسکتے حتى یہ حق کی موگا تک آپ کو حاکم نہ بان لیں فیما شجرہ بین ہو ان اختلافات میں جو ان کے خلاف جو ان کے درمیان چل پڑتے ہیں یہاں دنیا کے ہیں آپ سمجھنے کی بات ہیں یہاں دنیاوی فیصلے کی بات ہیں کہ دین تو ہے ہی نا دنیاوی فیصلوں میں بھی رسول اللہ کا فیصلہ جو مقدم فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ کیا جائے گا ثُمَّلَا عَجِدُو فِي أَنفُسِم پھر وہ نہ پائیں خود میں دل میں اپنے حال جن کوئی تنگی ہوتا ہے نا بہت وقت بندہ ٹھیک ہے منظور ہے جی آپ قرآن عدیس کا فیصلہ کر دیں مشکل سے ہم نے آپ کو یہ منع لیتا ہے دل وہاں تانگا یار یعنی ہونا چاہیئے تھا نہیں رسول اللہ کا فیصلہ کروانا بھی ہوں پھر راضی بھی ہوں ثُمَّلَا عَجِدُو فِي أَنفُسِمْ حَرَجَعَ پھر وہ نہ مانتے نہ قلنا پاتے ہیں اپنے دلوں میں اپنے سینے میں حال جن کوئی تنگی نہ محسوس کرتے ہوں مِمَّا قضائطہ اس فیصلے سے جو آپ نے کیا رسول اللہ کا قرآن کا حدیث کا جو فیصلہ ہوا تسلیم نہیں ہوتا وہ اسن لیمو تسلیمہ اور خون تسلیم بھی نہ ہو جائے جب تک تب تک مومن نہیں بن یہاں کتنی تاقید ہیں کہ مومن نہیں بن سکتا جب تک بندہ رسول اللہ کو اپنا فیصلہ کرنے والا قرآن حبیس کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں اور پھر اس پر راضی بھی نہ ہو جائے دل سے اور پھر سر تسلیم خم بھی نہ کریں اس پر تب تک بندہ مومنہ نہیں ہو سکتا اب حدیث سنائے آپ اللہ کے رسول کی باتیں سنائے کہ صف ایسے بنانی ہے نماز ایسے پڑھنی ہے نیجی مرا فقہ مرا مسلک مرا مذہب مرا قانون مرا سعب مری سیاست مری معیشت یہ بات ہیں تو یہ آیت نفی کر دیا کہ ایمان والے نہیں ہیں اللہ فرمات ہے دیکھو انسانوں یا تو یہ ہے نا کہ تمہیں رسول اللہ کے فیصلے اس لئے قبول نہ ہو کہ یہ بڑے ڈھاٹے ہو اور سخت ہو برداشت نہ کرنے والے ہو پھر تم چونچ رہا کر رہا ہو یہ تو بڑے پیانے فیصلے ہیں اور بڑے آسان فیصلے ہیں نرم دلم فیصلے کی یہاں رسول اللہ نے اور قرآن نے اور حدیث نے پھر تمہیں تکلیف کیا ہے نا ماننے میں ماننے میں تمہیں تکلیف کیا مانتے کیوں نہیں ہو نافس کیوں نہیں اگر ہم نے لکھاو تائین پر مشکل کاموں کو کیسے انکتنو یہ کہ تم قتل کرو ان کو سکم خود کو خود کو قتل کرو جس طرح کہ منوسائی کو کہا جاتا تھا ابو خرجو من دیالک میں تم نکلو اپنے گروں سے جنابتن کر دو خود کو ما فعلو پھر تمہیں بات ماننی ہی نہیں تھی نا الا قریل من مگرمہ سے بہت تھوڑے لوگوں نے پھر بھی بات ماننی تھی بات تھے جو یہ بھی کام کر لیتے تھے انہوں نے کر لینا تھا یعنی اتنی مشکل جیزیں اللہ نے لکھی نہیں ہے پھر بھی یہ ہیر پھیر کر رہے ہیں اگر یہ کرتے ہو ما یعظونا بھی جس کی نسیت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا دین کی بات ماننا ان کے لئے بہت بہتر اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانتے ان کے لئے یہ بہتر تھا اور یہ زیادہ سخت ہوتا ان کے لئے ان کی مضبوطی اور تسبیت کے لئے سابق قدمی کے لئے رسول اللہ کی بات امانتے زیادہ بہتر ہوتا اور اس پر یہ زیادہ قائم بھی رہ سکتا یہ ہوتا ہے اللہ رسول سے حد کر کوئی بھی چیز کوئی بھی بات وہ سابق قدمی کے لائے قابل نہیں ہوتی غالب آجاتی ہے مستقلن چلا نہیں سکتا وہ نظام ضبط رہن نہیں سکتا جو رسول اللہ کا طریقہ پر نہ ہو اور وہ تسبیتہ والا نظام وہی ہے وہی ہمیں اشارہ سکتا ہے جو اللہ و رسول کی باتوں والا ہوں سنے ابن ماجہ کی ترتاریس نمبر حدیث نمبرشنا فرما دیں ترکتو مادل بیضا لیلوہا کا نہا رہا کہ میں تمہیں ایک سفید راہ پر چھوڑے جا رہا ہوں بڑا آسان یہ راستہ ہے لیلوہا کا نہا رہا اس کا دن اور اس کی رات جو روشنیوں میں ہیں آسانیوں میں خوبصورتیوں میں برابر ہے لا يزیو انہا اللہ حالکن بعد اللہ حالک کہ اس سے وہی مو پھیرے گا جو حلاق و ارتباع و برباد ہوگا جو اس سے مو پھیرے گا و ارتباع و برباد ہی ہوگا رسول اللہ کی رات اس قوم میں چھوڑی ہے و ارتباع ہوئی اس بندے نے چھوڑی ہے و اتباع ہوا و ما جعل علیکو فی الدینی من حرش قرآن نے خود بھی کہا کہ اس دین میں کوئی سختی نہیں ہے و ایدھا اللہ تینا جہاں رسول اللہ کی بات ماننے میں ثابت قدمی اور بلائیاں تھی وہاں عجب بھی و ایدھا اور اس وقت لا تینا و ضرور انہیں دیتے ہیں من لدن اپنے پاس اجر نعظیم بہت بڑا عجر انہیں بڑے عجر نے مٹنا تھا اگر اللہ و رسول کی اعباد مانتے ہیں و لا تینا سرات المستقیم اور ہم نے دکھاتے سی دیرہ انہیں سی دیرہ مل جانی تھی و میت اللہ و رسول جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ و رسول کی ف اولای کہ ما اللہ پسیر لوگا جہاں لوں کے ساتھ رہیں گے علیہ من النبی یہینا جو نبیوں میں جو اللہ و رسول کی دیکھے بڑا آسان معاملہ ہے آخر پر دس بندہ نے ٹھیک کر دینا وہ اللہ و رسول کی اطاعت کرے و مئیت اللہ و رسول جو کی اطاعت کرے اللہ کی و رسول کی ف اولای کہ پس یہ لوگ ہوں گے ما الل ذین ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے قیمت کے دن انعام اللہ جن پر اللہ نے انعام کیا جو انعام علیہم ہے ان کے ساتھ رہیں گے کون ہے مرمہ علیہم ننبی 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 وصدیقین وش ابو بکر کی درہ وشہداء اور حدیث نے پھر بڑا بیانا طریقہ ہوتا ہے مسلم کی حدیث نے کہ بندہ ہمیشہ سے سچ بولتا رہے نا وَإِدْحَرَّ سُلْقَ اور ہر کام میں ہی سچ کو ہی تلاش کرتا سچ بولا سچ کو سیکھا سچے نظریات بنائے سچے کام کیے اور سچ کے پیچھے لگا رہا جو بندہ تو یہ یکتباند اللہ صدیقہ اللہ کے ہاں یہ بندہ جو صدیق لکھ لیا جاتا ہے تو بندہ ہی اس زمانے میں صدیق کے مقام کو حاصل کر سکتا ہے کہ سچ کو اونہ بچونہ بنا دے وَالشُهَدَاءِ اور ایسے ہی شہداء ان کے ساتھ رہے گا وَالصَّالِحِينَ اور نیخ لوگ کے ساتھ رہے گا وَحَسُنَ اُلَائِكَ رَفِيقَ اللہ فرماتے ہیں کتنی بڑی اور پیاری صحبت ہے یہ والی وَحَسُنَ اُلَائِكَ یہ لوگ انہوں کے جماعت رفیقہ رفاقت اور ساتھ کے لحاظ سے کتنی بڑی اور پیاری حسین جماعت ہے جس کا ساتھ کسی کو نصیب ہو جائے سبخاری کی ایک سٹھ اٹھا سٹھ نمبر روائد بیان کر دیا اگر اس کی محبت فنکاروں مغاکاروں سے ہے اور کبراؤں سے ہے انہی کے ساتھ ہونا اس کے لئے رول معلل بغیرہ جو ہوں کہ انہی کے ساتھ یہ بند رہے گا جس سے اس کی محبت رہے گی اس لئے یہ لوگ محبوب ہونے چاہیے بندے کے نبی صدیقین شہدہ صالحین وَحَسُنَ اُلَائِكَ رَفِيقَ ذَلِكَ الْفَضْلَ مِنَ اللَّهِ اللہ رب العالمین جاننے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ رہے کس میں کس کی خوبیاں پائی جاتی ہیں کس میں کس کی محبت ہے کون گمراہوں سے محبت رکھنے والا اور کون نکاروں سے محبت رکھنے والا کون صدیقین کے ساتھ رہے اور کون گناہگاروں کے ساتھ اور پھر یہ بندے کا اپنا کمال نہیں ہے ان کے مقام کو پانا بلکہ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ کہ بندہ اس لعور کا بن جائے نبی بنے صدیق بنے شہدہ بنے سالحیمہ سے بنے اور دسی طرح ان کے ساتھ ہو جائے خیامت کے دن ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ مطلب احتیاط سے رہو فَنْفِرُو ثُبَادِكَ بَسْتُمْ نِکْلُو ثُبَادِنْ گُرُو دَرْگُرُو گُرُو کی شکل میں اَوْنْفِرُو جَمِعَا يَا تمام مِل کر ایک ساتھ نکلو یا پتولوں کی شکل میں نکلو ثُبَادِنْ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتْتِئَنَّ چونکہ معاشرے کو بنانا ہے معاشرے کو بنانے کے لئے جہاد کا تصور رعائی رعائی کا تصور وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتْتِئَنَّ مُشْفَرْ عَلَيْا مُشْفَرْ اِذَّمْ لَكُمْ لَمَنْ شَهِدَا پھر لگتا ہے ایسا ہے جیسا کہ پہلے تمہارے ساتھ تھے ہی نہیں دوستیاں نہیں تھی اس لئے نکلے نہیں ہیں اب پھر کہتے ہیں لیا لئی تریکل تمام کاش کے میں ساتھ ہوتا ساتھ تو آپ تھے نا یہ مسلمان پرانا ساتھی ہیں تم اسی جماعت میں داخل اور شامل تھے کون سے کندور تھے تھے لیکن تم جانگوش کے نکلے نہیں ہوں تو اب کسی اس کا افسوس ہے لئے قرآننا ضرور کہتے ہیں گوئے کہ تمہارے ان کے درمیان کوئی دوستی اور محبت تھی ہی نہیں یا کوئی پرائے بننے اس لئے افسوس کرنے مجھے بڑی کامیابی ملتی اشارہ ہے کہ منافق اور دنیا دار کی سوچ کے اندر اور اس کی سوچ کے مطابق فوز عظیم کیا ہے پیسہ بہت بڑی کامیابی بڑا کامیاب بندہ جی اس کی قسمت جا گئی ہے کیا ہوا جی اتنے پیسیں ملنے فعفوز عظیم کیا ہے لیکن مسلمان کی کامیابی یہ نہیں ہوتی فمن زحف زیان النار جنت فقط فاس کل آئیت پڑی کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بندہ بچے اور جنت کو پالیں اللہ کہتے ہیں ان سے لڑیئے فَلْيُقَادِلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَسَابْ قِطَاكَ لِلَّا رَبُ رَالَلِينَ کے راستے میں الَّذِينَ أُن لَغُونَ سَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةَ کہ جو بیشتے ہیں دنیا کو آخرت کے بدلے ان لوگ ساتھ مل کر جو دنیا کی زندگی کو بیشتے ہیں بِالآخِرَةَ آخرت کے بدلے قرآن نے یہ گیا نا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُنِي نَفُسَ مُمَالَوْمْ بِعَنَ الْحُمُولْ جَلْنَ اللہ نے سعودہ کی ہے مؤمنوں سے انہیں آخرت دے دیا اور دنیا جہاں ان سے لے دی ہیں ایسی صف ہونی چاہیے مجاہدی جو سب کچھ ہی اللہ کے راستے پر قربان کرنے والے ہوں وَمَنْ يُقَادِلْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور جو کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرے گا فَيُخْتُلَرْ وَقَتُلْ کر دیا جائے اَوْ يَغْلِبُ یا وہ غالب آئے یعنی فاتح اور غازی بن کر واپس آ جائے یا شہید ہو جائے یا غازی بن کے واپس آ جائے فَسَبْخَنُوْتِي اَجْرَنْ عَوْزِيمَ بس بہت جن ہم دیں گے انہیں عجر عظیم سے نوازیں گے ایسے بخاری کی چھتیس نمبر حدیث اگر اشنا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ذمہ لیا اوزبندے کا کہ جو جہاد کرنے کے نکلے اللہ کی راہ میں اور نکلنا کس لیے ہے مجھ پر ایمان ہے وہ ایمان نے اسے مجبور کیا ہے اور اسے اٹھایا ہے اور بارہ جہاد کرنے پر اور تصدیق برسول رسول کی تصدیق تھی اب ایسا مندہ جو نکلے گا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے دو چیزیں ہوں گی اللہ نے دو زمداری لیے یا تو یہ ہے کہ اجر و غنیمت کو لے کر راپس آئے گا اَوْدْخِلَهُوَ الْجَنَّةِ ایسے انسان تو میں جنت داخل کروں گا غنیمت ملے عزت ملے یا یہ یا پھر جلد ملے گی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَادِلُونَ فِي سَبِيلِ اب کھل کر مزید اُبارا کہ جہاد وَمَا لَكُمْ لَا تُقَادِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہاں جو ہر جو ہر بتائے گی یہ جہاد کی ایک یہ کہ اسلام کا خلق ہو دوسرے کہ مسلمانوں کی مدد ہو وَمَا لَكُمْ لَا تُقَادِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں جگرتے اللہ رب العالمین کے راستے میں وَالْمُصِبَقِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ حَنَكَ الزَّعِيفُ مسلمان من الرِّجَالِ مردوں میں سے وَالنِسَائِ وَالْنِسَائِ وَالْوَنَسَئِ وَالْوَلْدَانِ وَالْبَچُونَسَئِ وہاں اس وقت چھیکھ رہے ہیں مر رہے ہیں مزعیفہ کمزور ہیں اللہ حرماتے غرم دلاتے ہیں مسلمانوں کو تمہیں کیا ہو گیا کہ جہاد کیوں نہیں کرتے جبکہ مسلمانوں تمہیں چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے یک یہ ہے کہ کافروں پر مسلط ہے ان علاقوں پر تم کیوں نہیں جہاد کرتے کیوں نہیں اٹھتے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کافروں کی قیدوں میں قید ہیں چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں تمہیں ربنا اخرجنا من حال القرق الظالم یا اللہ تو ہمیں نکال اس بستی سے اس کے رہنے والے ظالم ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِلَّدُونَكَ نَسْيْرَا وَبْنَا ہمارے لئے اپنے پاس سے مِلَّدُونَكَ وَلِيَا اپنے پاس سے وَلِي وَلْدُوست وَجْعَلْ لَنَا تُو بُخْبَنَا اور قیم کر بیج مِلَّدُونَكَ اپنے پاس سے نسیرہ کوئی مددگار کوئی اپنا کوئی پرائے آئے ہماری مدد کرے کوئی جاننے والا کوئی نہ جاننے والا ہماری مدد کرے مسلمانوں کوئی حرد کو جگایا جا رہا ہے دیکھو وہ ولی اور نسیر کو جا رہے ہیں تم ہی بن جاؤں ولی اور نسیر ان کی آواز پر تم لبے کہہ دو اور مدد کرو ان کی الَّذِينَ آمَنوا يُقَادِلُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اب کافر بھی لڑتے ہیں مسلمان بھی لڑتے ہیں لیکن فرق ہے دونوں میں الَّذِينَ آمَنوا يُقَادِلُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَوَا جَگَرْتَيْنَ لَا رَبُ الْعَلَمِينَ کے راستے میں وَالَّذِينَ كَفُرُ وَوَا جَنْهِ نَكُفْرِ کے يُقَادِلُونَ فِي سَبِيرِ تَاغُوتِ وَوَا جَگَرْتَيْنَ سَتَاغُوتِ کی راہ میں شیطان کی راہ میں لڑ رہے ہیں کفر الشرق نفاق وغیرہ کافروں کے لیے لڑ رہے ہیں کافروں کو خوش کر رہے ہیں شیطان کو خوش کر رہے ہیں اپنے بتوں کے لیے لڑ رہے ہیں سب اس کے اندر داخل ہیں فرمایا فَقَادِلُونَ يَا الشَّيْطَان تم قِتَال کرو شیطان کے دوستوں سے جو کافر ہیں ان کے حملہ شیطان کے دوست ہیں انہی سے قِتال کرو اور گبراؤ بھی نہ کیوں بے شک شیطان کی تدبیریں بہت ضعیف اور کمزور ہیں بلے لگتی بہت بڑی ہوں شیطان کی تدبیریں جو ہیں وہ بہت ضعیف اور کمزور ہیں خاص طور پر جب جہاد فرض نہیں تھا اس پر منع کیا گیا فَلَمَّا كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پھر جب جہاد فرض کیا گیا ان پر یہ فسرین کے وقل منافقین کی بات فَلَمَّا كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ جب جہاد کو فرض کیا گیا قِتَال کو ان پر اِذَا فَرِيقُ مِن مَچَانَكِن مَسَيْقُ وَيَخْشَوْنَ النَّاسَ وہ ڈرنے لگا انسانوں سے جس طرح کہ در ہو اللہ کا جس طرح کہ اللہ سے لڑا جاتا ہے اس طرح یہ بندوں سے لڑنے لگے اَوَشَدُ خَشِّعَ یا اس سے بھی زیادہ در مومنوں جو صحیح ہو جائے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف سر سے بڑھ کر ہوتا ہے نہ کہ غیر اللہ کا شیطان کا وَقَالُ لِكَا رَبَّنَا عَمَرَبْ لِمَكَتَبْ قَارِدَ الْقِتَالُ تُو نے کیوں فرض کیا پر قتال کو پھر تکلیف تھی پہلے خود ہی مانگا جب کسی منع کیا جا رہا تھا اب جب فرض ہوا حکم تو پھر یہ بھاگنے لگے حَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ قُتِبْ عَلَيْكُمُ قِتَالُ وَاللَّهُ تُو قَادُلُ بِشَئَ گُزْرَا ہے نَ قِتَالَ فرض ہو پھر شاید تم نہ کرو یہ ان کی عادت تھی منافقین کی لَوْ لَا خَرْتَنَا إِلَىٰ جَرٍ قَرِيبُ کیوں تُو نے ہمیں مولد نہ دی ایک مقررہ قریبی وقت تک لیٹ ہونا چاہیئے تھا ہمیشہ منافق کی طبیعت میں لیٹ کرنے کی بیماری ہوتی ہے نَ بس آج کل برسو ترسو معاملات اگہ ہی بڑھتے رہتے ہیں الَا جَرٍ قَرِيبُ یہ سوح کی بیماری منافق کی ہوتی ہے ہمیشہ جی کر لوں گا جی ہو جائے گا جی نہیں کریں کل کہیں نظار کروں گا پیش ہے ہم بات کر آئیں نَ کہ تُو بُونا من قریب جلدی طلبہ کرنی ہے بندے نے قُلْ مَتَعُوا الدُنْيَا قَلِيلُ کہہ دیجئے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اس لیے کہا کہ جہاد سے رکھنے مارے چیز ہی دنیا کی محبت ہے اس لیے قُلْ مَتَعُوا الدُنْيَا قَلِيلُ آپ بڑا سمجھیں چھوڑی چیز ہے اسی طرح اگر دنیا جالتی ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ شہید ہوتے ہیں تو مطاعت دنیا قلیل وَالْآخِرَ دُخِيرُ لِمَنِ اتَّقَى اور آخرت بہتر ہے لیکن لِمَنِ اتَّقَى اس کے جو متقی بنا پریزکار بنا شہید ہو اللہ کے راستے میں قرمانیہ لیے اللہ کے لیے اس کے لیے آخرت بہتر ہے اور آخرت ارتبائی ہے اس بندے کی جو اللہ کا باہی اردو ہے وَلَا تُزْنَمُونَ فَتِيلَ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا فتیل کے برابر فتیل کے کیا معنی ہے فتیلہ تو چھلکہ اس کے برابر بھی ظلم تم پر نہ کیا جائے گا آخرت اس لیے تمہیں لیے بہتر اللہ بڑے اچھے سے بندے دیں گا اللہ کجور کی اس گوڑی کے برابر اس داگی کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گا بڑے بڑے عامل جب انسان کے سامنے لائے گا شادت اس کے ہاتھ ہوگی تو اللہ بھول بڑی عطائیں اسے کریں گے پھر یہ ہے کہ لوگ جی ہم موت سے ڈر کر شاکوں سے پیچھے اٹھتے ہیں اور جہاد سے پیچھے رہتے ہیں تو ذہن سازی اَيْنَمَا تَكُونَ جَهَاں کئی بھی تمہوں جدرِ قُول ناو تو تمہیں موت نے آنا ہے پا لینا ہے موت آئے گی یا تو یہ ہے کہ بندہ جہاد سے پیچھے اٹھ کر موت اپنی بچا دے ختم کر دے دور ہٹا دے یا نہیں ہونا موت تمہیں آئے گی اگرچہ تم ہوں مضبوط قلعوں میں ہیں مشہی تشرید کیے گے مضبوط قلعوں میں بھی اگر ہوں تو موت نے وہاں بھی آنا بند کمرے میں اگر لینڈر کی دیواریں بندے نے بنائی ہے چاروں طرف اوپر بھی لینڈر نیچے بھی لینڈر اس کے لئے دروازہ بھی نہیں ہے تو ہاں بھی بندے کا موت آ جاتی ہے اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہوں ان منافقین کی بیماری یہ ہے کہ مسلمانوں کو خیر پہنچیں انہیں تکلیف ہوتی شر پہنچیں خوش ہوتے ہیں یہ بدخواہ ہے نا اور یہ پھر ہر جو بھی مسلمان کافروں کو دوستہ کا اسے مسلمانوں کی خوشین پریشان کر دی ہے اس لئے ہم امن جو خیر خواہ ہوتا ہے کسی کو خیر ملے آپ خوش ہو جائیں وَإِن دُسِبُمْ حَسَنَتُ يَقُولُوا آذِي مِنْ عَنْدِ اللَّهِ اگر انہیں پہنچتی ہے حسنا کوئی اچھی ہار تو خوشحالی یہ کہتے ہیں آذِي مِنْ عَنْدِ اللَّهِ کہتے ہیں اللہ کی جانب سے ہے وَإِن دُسِبُمْ صَيِّرُ اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف ہوتا ہے خود کی زندگی میں یقولوئے کہتے ہیں آذِي مِنْ عَنْدِ یہ تیری طرف سے ہے تیری جانب سے ہے یہ منافق کی صفت ہوتی ہے اپنے برے عمال جب بھی تکلیف لاتے ہیں کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ کچھ ہے اب دیکھ لیں آپ بس کوئی بھی کرتوت کیا اور اللہ نے سزا دینا تو ہر جگہ بس مذہبی طبقہ اور مذہبی بندہ اور یہ اسلام کی وجہ سے اسلام کی سختی ہے اس لئے مسائل بنتے ہیں ہمارے لئے ازادیہ نہیں ہے اللہ نے جواب دیا کہ نہیں اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کی وجہ سے نبی کی وجہ سے انہیں تکلیفیں نہیں پہنچتی بلکہ تمام کی جو ہے کل من عند اللہ یہ اللہ کی جانب سے اللہ ہی اچھائی کا اچھا بڑھ کر دیتے ہیں اور برائی کا برادیہ کرتے ہیں قل کل من عند اللہ کہتے ہیں تمامی اللہ کی جانب سے ہے انہیں تکلیف ملے وہ بھی اللہ کی جانب سے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں آسانی پہنچیں وہ بھی اللہ کی جانب سے یا بطور عزمائش ہوگی یا بطور عطا ہوگی فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ پس کیا ہے اس قوم کو لَا يَكَا دُنْيَا فْخَهُونَ حَدِيثَ قریب نہیں ہے کہ سمجھیں بات کو انہیں کیا ہوگئے یہ بات نہیں سمجھتے خاص طور پر جو حدیث ہیں حدیث رسول اللہ کی بات ہیں اگرچہ یہاں مراد عمومی حدیث ہے قرآن حدیث ہے اور باتیں سمان مراد ہیں یقی خاص طور پر جو حدیث ہے حدیث ہے یہ رسول مرافقوں کو نہیں سمجھ آتی کافر کو قرآن نہیں سمجھ آتا اور مرافق کو حدیث نہیں آتی سمجھے مرافق رسول اللہ کے مجلس میں بیٹھ رہی ہوتے تھے باہر نکھتے باتیں سنی ہوتی تھی پھر بھی نہیں سمجھ آتی تھی اگلوں سے پوچھتے تھے کہ بھی کیا کہاں انہوں نے ان لوگوں کیا ہوگئے لَا يَكَا دُنْيَا فْخَهُونَ حَدِيثَ قریب نہیں ہے کہ بات نہیں سمجھ آنا کیا اس کے قریب بھی نہیں لگتے قریب تک ایک ایک اولانہ کے بندے کو قریب سمجھ آتی ہے ایک 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 پوری نہیں سمجھ آتی قریب قریب رہی ہوتی ہے نہ انہیں سمجھ آتی ہے نہ قریب آتی ہے بلکل دور دوری رہتے ہیں مَا أَسْوَكَ مِنْ حَسَنَتٍ فَمِنَ اللَّهِ اصول یہ ہے کہ جو بھی آپ کو نیکی ملتی ہے چاہی ملتی ہے وہ اللہ کی جانب سے وَمَا أَسْوَكَ مِنْ سَيِّدٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اور جو بھی تکلیب بدی ملتی ہے فَمِنْ نَفْسِكَ وہ خود کے گناہ ہے قرآن نہیں کہا وَمَا أَسْوَكَ مِنْ مُسِيبَتٍ فَمِنْ حَسَنَتٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَسْوَكَ مِنْ سَيِّدٍ فَمِنْ نَفْسِكَ جو بھی آپ کو تکلیب اور بدی ملے فَمِنْ نَفْسِكَ آپ کے اپنے عامالی ہیں اپنی طرف صحیح ملی ہے بندے کو ہم خاطب کیسے دیلائے ہیں تاکہ بندہ جارم جائے یہ نظریہ بنا لے کہ جو تکلیب مجھے ملے گی یہ مرے گناہ ہوں گے اور جو اچھائی ملے گی یہ مرے اپنا کمان نہ ہوگا اب خود یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ بندہ جو اچھائیاں ملے اللہ کا شکر ادا کر یہ نہیں کہ میں نے بڑی محنت کیا میں نے بڑی نیکیوں کیا اس کا صلح مجھے ملے نہیں فَمِنَ اللَّهِ نیکی پہنچے اچھائی ملے خوشحالیاں ملے فَمِنَ اللَّهِ نظریہ یہ بنے اور جو تکلیف ملے وہاں اپنا حوالہ دیں فَمِنَ نَفْسِقَ وَالْخُدْ کے گناہ ہوں گے وَاَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولَ ہمیں آپ کو بے جہد آنگے رسول بنا کر وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَ تمام لوگوں کے لئے خودیوں و حسائیوں انہیں بھی مخاطب منافقین کو بھی کہ تمہارے لئے رسول آئیں وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَ اللَّهِ کَافِیَ کَوَا کہ کون رسول کی بات مانتا ہے کون نہیں مانتا کون رسول پر ایمان اللہ کون نہ لیا کون یقیقی نسبت اللہ کی طرف کر رہا اور برائے گی اللہ بندے کی طرف اور کون اس کا اولٹ رہا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَ مَنْ يَتْهِ الرَّسُول اور کون نبی بننے کے لائق یہ اللہ جانتے ہیں مَنْ يَتْهِ الرَّسُولَ فَقَنَ طَعَى اللَّهِ جو بھی رسول کی اتعاد کرے گا اس نے اللہ کی اتعاد کی فَمَنْ تَوَ اللَّهِ فَمَا وَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِیظَةَ اور جو بھی مو پھیرے بات نمانے فَمَا وَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِیظَةَ ہم نے ہی بیجا کچھ پر نکبان بنا کر کہ وہ جی ضرور آپ نے سیدھا کریں آپ دعوت ہیں علیک البلاغ والی بات باقی جو ہے پہنچانا ماننا نہ ماننا اِنَّكَ لَا بَحَدِهُمْ أَحْوَدَّ وَلَاكِنَّ اللَّهِ حَدِهُمْ یہ شای اللہ کا کام وَيَقُولُونَ طَاعَ روئے کافر یا منافق کہتے ہیں طَاعَتُم یعنی ہمارا کام اتعاد اخنبرداری وغیرہ کام ہم تو بڑے نیک ہیں متی ہیں رسول اللہ کی اتعاد کی بات کی تو یہ کہتے ہیں جی بالکل اتعاد تو ہم کرتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنَا عِنْدِكَ جَوْا نِکَلْتَيْا آپ کے پاس سے بَيَّتَا رَادْ گُزَارْتَا ہے طَاعِفَتُنَيْا گُرُوْمِنَا مِنْمِسَهِ غَيْرَ الَّذِي تَقُول الْعَوَىٰ اس باتوں کے جو انہوں نے یہاں کی سامنے کہتا ہے ہم ملکل ہم پر ایمان اللہ ہیں آپ کے ماننے والے ہیں اتعاد کرنے والے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو یہ گروہ پھر کیا کہتا ہے اس سے ہٹ کر باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ہوتی رہی ہیں جلوٹ میں ایک ہے خلوٹ میں دوسرے ہیں یہ پہلا معنی تھا کہ تقول کا معنی یہ گروہ کہتا ہے علاوہ ہم ان باتوں کے جو انہوں نے یہاں کی ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ جب یہ آپ پکا آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تربیہ تک رات گزارتا ہے یعنی سرگوشیہ ایک ہوتی ہے ان کی تو عائفہ تمہیں گروہ کی ان میں سے غیر اللہ تقول علاوہ اس بات کے جو آپ نے کی یہاں آپ نے ایک بات کی یہ بہر جاتے ہیں ان کی باتیں پھر وہ آپ والی نہیں ہوتی دوسری ہوتی ہے اس صورت میں تقول کا فائل جو وہ رسول اللہ بنیں گا اور پہلی صورت میں تقول کا فائل تو عائفہ بنا چونکہ تقول مخاطم کا سیدہ بھی ہے اور غیر کبھی ہے قرآن نے سمنہ کیا ہے ادھا تناجیتوں فرات تناجیب الاثم العدوان کہ برائیوں کی قرآن کی سرگوشیہ نہیں ہوں یہ ان کی چلتی رہتی ہیں یک تو وہ لکھ رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں جو یہ رات 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 گزارتے ہیں غلط مشور مشورے جو ان کے چلتے ہیں راتوں کو اللہ کو لکھ رہے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے اللہ اسے نوٹ کر رہے ہیں اس لیے مانائیں کہ حساب کتاب ہوگا فآرزانو آپ اعراض کیجئے اور آپ پریشان بینے اور اللہ خود دیکھ رہے ہیں سنبھال لیں گے اور یدافعان اللہ اعراض کیجئے والتوکل علی اللہ اللہ پر توقل کیجئے اعراض کیجئے والتوکل اللہ پر کریں کچھ نہیں بگاڑ سکتے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ لَرَبُ الْعَلَمِينَ كَافِيَ كَارْسَاسِ وہی پوچھ لے گا وہی سیدھا کر دے گا اَفَلَا اِذَا دَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَفَلَا اِذَا دَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا ہی لَم تَدبر نہیں کرتے قرآن پر سوچتے نہیں ہے یہ منافق کی بنیادی بیماری ہے ہر کافر کی بیماری ہے اور جس بندے میں جتنی منافقت ہے اس حن تک اس کی بیماری ہے کہ قرآن پر غور فکر نہیں کرتا پیانی بات اٹھانہ کی ہے یہ نہیں کہا قرآن پر غور فکر نہیں کرتے واقعی قرآن کا کمال تب ہے اور تب انسان کو حاصل ہوگا کہ جب غور فکر کرے جو بھی کافر منافق مشرق قرآن پر غور فکر شروع کر دے گا تو اس آیت کا درس یہ ہے کہ اللہ رب العالمين سے ہدایت دے دیں گے اس کی اصلاح ہو جائے گی جس من نے منافقت گمراہی فسد مجور کو خدم کرنا ہے و قرآن پر غور فکر شروع کر دے امام نلقی ورحم اللہ فرماتے ہیں مفتح القلوی فی تدبر القرآن قرآن کی چابی جو ہے قرآن کے تدبر میں یعنی دلوں کی چابی جو ہے قرآن کے تدبر میں معنی یہ کہ دل کھلتے ہیں اس وقت جب قرآن و فکر قرآن و حدیث پر قرآن پر غور فکر کیا جائے افلائے تدبرنا قرآن کیا غور فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے قرآن پر خاص باری ایک پہلو اور وہ یہ وَلَوْ كَانَ مِنَنْدِ اللَّهِ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا اللہ کی کتاب نہ ہوتی لَوْ جَدُوْ فِي اختلافاً کثیرہ اس میں ضرور اختلاف پائے جاتا کیسے مانا یہ کہ اس کی باتیں اپس میں ٹکرا رہی ہوتی بندہ آج بات کر کے کل بھول جاتا ہے آج کی کچھ ہوتی ہے کل ہی کچھ ہوتی ہے اس کو تئیس سال لگے ہیں تئیس سال میں پہلے دن کی بات آپ لیں اور آخر کی آپ لیں کوئی ٹکراو نہیں ہے اگر یہ اللہ کی بات نہ ہوتی آپ اس میں ٹکراو پائے جاتا اس کے احکامات میں ٹکراو ہوتا الفاظ میں ہوتا معانی میں ہوتا تسرورات میں ہوتا اخبار میں ہوتا کوئی اختلاف نہیں ہے خود میں اختلاف کیا قرآن کا حدیث سے اختلاف نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں اگر اسی بحلو کو یہ دیکھ لیں اگر اس میں اختلاف اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی اس میں انسانی کتاب ہوتی تو اس میں ضرور اختلاف ہوتا لَوَجَدُوا بِي اختلافاً کثیرہ ضرورت میں پاتے ہوئے اختلاف بہت زیادہ وَإِذَا جَاءَمْ عَمُرُمْ مِنَ الْأَمْنِ عَوِي الْخَوْفِ عَذَاءُ بِي مرافقین کی بیماری ہے وَإِذَا جَاءَمْ جَبْ کبھی ان کے پاس آئے عَمُرَمْ قِمْعَامُ لَا وَإِذَا جَبْتَ حَوْفِ عَظَاءُ بِي اَخُوْتَ حُوْتَ حُوْتَ حَوْتَ حَوْتَ حِوْتَ حَوْتَ حَوْتَ حَوْتَا کوئی اچھی بری خبر ان کے بازے پہنچتی ہے ازارو بھی اس کے خوب اچھالتے ہیں پھیلا دیتے ہیں مشہور کر دیتے ہیں یعنی بغیر تحقیق کے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر پانچ نے کہا کہ انسان کے جھوٹ ہونے کے نہیں کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرتا چلا جائے لہٰذا آئی ہماری بری عادت ہے جو میسیج آیا آگے فاروائڈ کر دی ہے جو بات سنی بیان کر دی کہتے ہیں جو سنی ہیں نہیں تحقیق کریں آپ نے سنی ہے تحقیق کریں کہ یہ ہے ہم اکثر چیز نوٹ کرتے ہیں بڑی اچھی شخصیت ہوگی کہ بات چلس پر لگائی ہے ویسے کہی ہے اس نے اس کا حوالہ دے یار مجھے ریپا دفنانے نے کہی تھی نہیں آپ تحقیق کریں کہ یہ بات ہے بھی یعنی اپنا ذہن بدلیں ہر سنی سنائی بات ہر دیکھی دکھائی بات آگے نہیں بیان کی جاتی آگے نصر دیکھی جاتی یہ قرب قیامت زمانہ حدیثیں بتاتی ہیں وشوالکذر بخاری کی کہ وجوٹ بہت عام ہو جائے گا اس زمانے میں یہی حالات چل رہے ہیں سو سمجھ کر بات کریں اس پر یقین نہ و اطمان نہ و حوالہ نہ چکی ہو آگے نہ بیان کریں تو یہ منافقین کی بیماری ہیں یہ آگے پھلا دیتے ہیں بات کو اگر اس بات کو پھرتے واپس کرتے اللہ اور رسول کی جانب اس کا رخ کرتے رسول کی طرف لاتے اور جو ان میں سے جاننے والے ہیں حاکم میں ذمہ دار ہیں علماء ہیں تو یہ بات ٹھیک ہوتی ہے کیا ہوتا جو نکالتے ہیں تدبیر کو منہ ان میں سے یعنی جو رسول والے ہیں پختہ علم والے رکھنے والے ہیں اور بات کا حل نکالتے ہیں اگر یہ بات ان کے حوالے کی جاتی زیادہ بہتر ہوتی ہم تو بھی جلدی میں ہم کرنے بہت پیاری یہ بات ہے بہت پیارا جملہ ہے تھوڑا سا سمجھئے اس کو دیکھیں بات ہوئی ہے کہ ہر بات ہر برنے کے کرنے کی سننے کی بیان کرنے کی نہیں ہوتی یہ یہ کہتی ہے کہ جو مشکل باتیں ہیں سخت باتیں ہیں وہ آپ جو اس کے لائق مناسب بندہ اس سے آپ کروائیں وہ تقریر وہ کام اس سے آپ کروائیں وہ فیصلہ آپ اس سے کروائیں ہر بندہ اگر ہر بات کرے گا اس سے مسائل ہوں گے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگی لالی مہور اللہ دین اس سمجھتون منہ جو اس کا حل نکالنے والے ہیں وہ اس کا حل نکالتے ہیں اور وہ اس کو صحیح سمجھ کر بیان کرتے ہیں اسے پھر ایک بات آپ یہ بھی سمجھیں باوقات یہ ہوگا کہ ایک بات آپ کو قرآن حدیث سے سمجھ آئے گی طلبہ اس بات کو نوٹ کریں ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بات جو ہے یہ بالکل ٹھیک لیکن وہ بات کسی نے کی نہیں ہوگی آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے سو فیصل آپ کا ذہن مطمئن ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کا کرنے والا کوئی ہے تو بجائے اس کے لئے آپ خود وہ بات کریں اس بات کو آپ اپنے سے اچھے علماء کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہر میں نے یہ بات سمجھی ہیں استاج جی یا فلانا جی یہ بات صحیح یا غلط اول کے لئے وہ اس کی تحقیق کرتا ہوگا یا جانتا ہوگا کہہ دے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں بالفرد اگر وہ صحیح نکل آتی اور صحیح ہو بہت اچھی بات اب اگر وہ بڑا بڑا یہ بات لوگوں کے سامنے رکھے گا اس سے دی جائے گی آپ رکھیں گے آپ کی نہیں قبول کی جائے گی اور آپ کی شخصیت مجلور ہو جائے گی لیکن آپ نے اگر خود بات سمجھی اور خود کر دی بغیر مشورے کیسے مسائل بنتے ہوتے ہیں بندہ اس وقت اعتراضات کیے جاتے ہیں بندے کی شخصیت متنازہ بننے لگی ہے لگت بندی ہے اس سے تو آپ بڑی باتیں جو ہیں بڑوں پر پیش کریں بڑے آپ کے اصلاح کر دیں اگر اصلاح کی ضرورت ہوگی اور اگر اصلاح کی ضرورت نہیں ہوگی بات ٹھیک ہوگی جب بڑے کریں گے تو آپ کو سپورٹ مل جائے گی بڑے اچھی طرح کر سکیں گے بندہ آپ کے وہ بڑی بات اس لئے اللہ نے قرآن نے کہا کہ آپ وہ باپ جو ہیں بڑوں کے حوالے کریں لَعْلِمَهُ الَّذِينِ اِسْتَنْبِتُونَ مِنُمْ وَلَوْدَا فَضُلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرْحَمُدُونَ اللَّهِ قرآن رسول سب اس کے اندر داخل لَتَّمَاتُمُ شَيْطَانَ تم پیر بھی کرتے شیطان کی اللہ قلیلہ مگر بہت تھوڑی واقعی جو دین نہ تھا کیا حالت تھی زمان جاہلیت میں فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْقِطَال کیجئے اللہ رب العالمین کے راستے میں لا تکلف اللہ نفس کا لا تکلف نہیں مکلف بنایا جاتا اللہ نفس آپ لا تکلف نفسا لا تکلف تکلف نہیں دی جاتی مکلف نہیں بنایا جاتا آپ کو فَقَاتِلْا اِلَّا نفس کا مگر خود کے نفس کو یعنی خود کے نفس کو یہ بندہ ہر بندہ خود کا محاصل ہر بندہ اپنا جواب دے ہے اللہ کے سامنے بندوں تو سامنے اس لئے بندے کی خوبہ نظر سب سے زیادہ نظر رہے گی لا تکلقو الا نفس مکلق نہیں بنایا جاتا مگر آپ کے نفس کوئی وحر دل مؤمنین اور اباری مؤمنون کو مؤمنون کو اباری کس پر اسے مقام پر فرمایا وحر دل مؤمنین على القتال عصر لا قریبک لرم العالمین روک دے بأس اللذین اے کفر روک دے بأس اللذین کفر لائنوں کے جنہیں کفر کیا اللہ روک دیں گے آپ مؤمنون کو ابارے جہاد کریں باقی اللہ کا ہوئی ہے وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأَسَنَا لَرَبُ الْعَالَمِينَ شدید ہے سخت ہے بأسن لڑائی قوت اور طاقت میں اللہ کی طاقتیں بڑی مظلوط جنگ لڑنا اللہ جانتے ہیں شکست دینا اللہ جانتے ہیں وَأَشَدُّ دَنْقِيلَ اللہ تعالیٰ سخت ہے سزا دینے میں عبرت کا نشان بنانے میں اللہ ہی عبرت کا نشان بنایا کرتے ہیں سزائیں دیا کرتے ہیں مَيَشْفَا شَفَا تَنْ یا سفارش کی بات بھی اللہ ہی وجہ یہ ہے کہ جہاد میں سفارش کی بڑی ازگلت ہوتی ہے آپ کو اقواص خود دینے کے لئے نہیں ہے سفارش کرنی پڑتے ہیں کہ اس کو آپ پیسے دیں اس کو آسلحہ دیں یہ کام کریں وہ کریں اس لئے سفارش کے احکام بھی یہاں کچھ لائے گئے ہیں مَنْ يَشْفَا شَفَا تَنْ جو کوئی سفارش کرے سفارش حسناتاً اچھی سفارش نیاکی کی سفارش یا قُلْ لَوْ نَصِيبُ مِنْهَا اس کے لئے حصہ اوہ سفارش میں بھی مَنْ دَلْ لَعْلَا خَيْرٍ فَلُمِذْ أَجْرِ فَعِلِهِ بَالِي بَعْتَنَ جو کوئی جسی کو خیر کی رات دکھائے جتنا عجر اللہ اسے دیں گے اسے دیں گے جس کی سفارش تم کرو گے رسول اللہ کی خود ہی عادت تھی کہ خود دینے کے لئے نہ ہوتا سفارش کیا کرتے تھے مَنْ يَشْفَا شَفَا تَنْ سَيْتَيَا کُلْ لَوْ نَصِيبُ مِنْهَا جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش اس کے لئے حصہ ہوگا سفارش کبھی وَمَنْ يَشْفَا شَفَا تَنْ سَيْتَيَا کُلْ لَوْ کِفْلُ مِنْهَا اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی سفارش کرے گا یا کُلْ لَوْ اس کے لئے ہوگا کِفْلُ مِنْهَا اس کے لئے حصہ ہوگا کفل کا معنی میں مسئلہ جات صاحب کرتے ہیں کفلن فِي اللُغَا النَّصِيبُ اس کا معنی بھی نصیب کا یہ ہے لیکن تھوڑا 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 فرق یہ ہے نا کہ جو نصیب ہے یہ اکثر خیر کا حصہ ہے کو کہتے ہیں اور کفل جو ہے یہ شر کا حصہ ہوتا ہے نا اسی بناہ وہ حدیث بخاری کی بتاتی ہے کہ جو بھی منہ قتل کرے تو ایک کفل جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو اس بیٹے کو بھی پہنچتا ہے اس کا کیونکہ لئے اَنُوْ أَوْلَ مَنْسَنَّ الْقَتْلَ اس نے پہلے ابتدا کی تھی ختل کر کے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْمُ مُقِيْتَ رَلَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ جو ہر چیز تو موقید قدیر کو کہتے ہیں اور امام زجاز صاحب کہتے ہیں کہ اس کا معنی قدیر ہے اور دوسرا معنی حفیظ بھی ہے اور یہ کہتے ہیں حفیظ کا معنی زیادہ اس کا مضبوط اور راجع ہے کہ اللہ نگبان ہے حفاظت کرنے والے ہر چیز کی نگرانی پورے نظام کو یہ اللہ چلا رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْمُ مُقِيْتَ وَإِذَا حُوِيَّتُمْ مِتَحْيِيَ معاشرے کے اصول میں سے اصول یہ بھی ہے جہاد کے اصول میں سے اصول یہ ہے ہر بلائی اس میں وجود ہے حقوق اللہ کو قلبان ہے وَإِذَا حُوِيَّتُمْ مِتَحْيَةٍ جَبْ كُمْ تُحْفَ دِ جَبْ جَبْ تُمْ تُحْفَ دِيَ جَاؤ مِتَحْيَةٍ کُئِ تُحْفَا تُحْفَ دِيَ جَاؤ سلام کیا جاؤ حدیع دی جاؤ بھی اچھائی تم سے کی جائے سب اس کے اندر داخل ہے فَحَيُّ بِيَحْسَنَ مِنَا تو اس سے اچھا تُحْفَ حَدِيَةٍ سلام کا جواب خیر خوائی بلائی اس سے اچھی دینی ہے اَوْرُ الدُّوحَ یَا اسی کو وابس لُٹا دو سنب دعود پچیس پچاسی نمبر صحیح حدیث ہے نوی رسولان کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ یقمد الحدیع تحفے کو قبول کرتے تھے وَيُسِبُ عَلَيْهَا اور اس پر بدلہ بھی دیا کرتے تھے کیونکہ فَحَيُّ بِيَحْسَنَ مِنَا والی بات اسے نے تحفہ دیا اس سے اچھا بدلہ بھراب اسے دین گے دینا چاہیے اور اسی طرح سنب دعود کی سولہ بہتر نمبر حدیث ہی ہے میرے صلی اللہ فرما دیں مَنِسْتَعَذَ بِاللَّهِ فَعِيزُهُ جو تم سے اللہ کی پناہ مانگیں تو اللہ کی پناہ قبول کرنی ہے اسے پناہ دینی ہے جو اللہ کے نام پر مانگیں اسے دینا ہے اور جو تمہاری دعود کریں قبول کرنی ہے اور جو تم سے اچھائی کریں فَقَافِئُهُ جو تم سے اچھائی کریں اسے بدلہ دینا ہے اگر فَعِلَنْ تَجْدُو مَا تُقَافِئُ فَدْعُولُهُ اگر کسی نے اچھائی کی پر تمہارے پاس بدلہ نہ تھا دینے کے لئے تو اس کے لئے دعا کرنی ہے اتنی دعائیں کرنی ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے بدلہ اس انسان کو دے دیئے اچھائی پر بھی بدلہ دینا ہے اگر کچھ نہ ہو دعائیں انسان کے لئے کرنی ہے اور اسی طرح میں نے کہا اس کے اندر سلام کا مسئلہ بھی داخل ہے سنب دعود کی اکامن پچانویں نمبر حدیث میں ہے کہ ایک آدمی آیا السلام علیکم کہا جلام جواب دیا وہ بیٹھ گیا فرمایا کہ اسے دس نیکیاں مل گئی دوسرا آیا اسلام علیکم ورحمت اللہ کہا جواب دیا وہ بیٹھ گیا کہا اسے دیس نیکیاں مل گئی دوسرا آیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کہا جواب دیا اور بیٹھ گیا فرمایا اسے دیس نیکیاں جو ہیں مل گئی تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ نیکی کا تخفے کا اچھائی کا سلام کا اچھا جواب دینا ہے ہل جزا والحسان اللہ الحسان ان اللہ کانا علا کل شین حسیبہ بشک اللہ رب العالمین ہر چیز پر حساب و کتاب کرنے میں لہا ہے العالمین کی نظر ہر چیز پر ہے پورا پورا حساب جو ہے وہ کرے گا اللہ لا الہ الا ہوں یہ ہے عقیدہ جب یہ بنے گا تو تمام معاملات بندگ اچھے سے اچھے ہونے لگیں گا توحید کی دولت جب ہوگی اور اللہ کا تحلق جب انسان کو نصیب ہو اللہ لا الہ الا ہوں اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی علام اگر وہی ایک اللہ ہے لا اجمع انکم ضرور اللہ تمہیں جمع کرے گا الہ اوم القیامت قیامت کے دن یعنی تمہیں اللہ جمع کر کے الہ اوم القیامت دیکھ جائے گا قیامت تک تمہاری رسائی کروائے گا اس دن تمہیں جمع کرے گا لا رائب فیسو وہ شک نہ کرے لا رائب فیسو کوئی شک نہیں ہے لہذا کوئی شک اس میں نہ کرے قیامت نے آنا بات وہی ہے آخرت پر ایمان یا ہر خیر کی بونی حال ہے جب بندے کے آخرت پر ایمان آیا ہے اُقلا بھی پورے کرے گا اِباب بھی پورے کرے گا سخارشیں بھی کرے گا نیکی کا اچھا بدلہ بھی دے گا بہترین سلام کلام بھی رکھے گا اللہ کی تعاون بھی کرے گا رسول کی بھی کرے گا یتیموں کے حقوب بھی پورے کرے گا بیواؤں کے بھی کرے گا مردوں کے بھی کرے گا کیوں کہ اللہ سے بدلہ لینا ہے اس خزاؤں سے اللہ کے بچنا ہے ضرور🎵 تمہیں جمع کریں گا قیامت کے دن کے لئے اس مہا جمع کر کے لے کے جائے گا لاری وفجل کوئی شک نہیں ہے اس دن میں شک نہیں ہے اس دن کے جانے میں وہاں حساب و کتاب میں کسی میں شک نہیں ہے ومن اصدق من اللہ حدیثہ شک آخر ہو کیوں ومن اصدق من اللہ حدیثہ کون ہے اللہ سے زیادہ سچا بات کرنے میں اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ومن اصدق من اللہ حدیثہ ربنا تقبل منا انکم تصمیع العلیم وطب علینا منکم تتواب الرحیم اقول قولی هذا وصفر اللہ دیو لکم بسائر المسلمون والمسلمات